کیسی یہ ڈگر ہے کیسا یہ سفر ہے کیسی یہ ڈگر ہے کیسا یہ سفر ہے خوش کے بہر کا دل منتظر ہے بس اتنی اسی کہانی ہے بس اتنی اسی کہانی ہے بحیلی زندگانی ہے بحیلی زندگانی ہے ایمو چلی گیا آپ کی سسرا الوالی وہ ایمو چھوٹ بولا نا مجھ سے دھوکہ دیا مجھے آئیمو میری جان تم سو رہی تھی چلی بھول گئی نا میں آپ کے بازوں کی وقت ہے کبھی نہیں سوتی کبھی نہیں نہیں ہاتھی میرے جانے کی بات سن کے تم مجھے درگی تھی امو میں نے دیا میں نے ان کو اسی وقت دیکھ لیا تھا جب آپ نے دودھ والا سمجھ کے دروازہ کھولا آپ کے چہرے پہ جو خوشی تھی نا مجھے تب ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری راتوں کی نیندیں اڑنے والی ہیں لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی کہیں نہیں جانے دوں گی آپ کو چاہے جو بھی ہو سا ایسا میں کل نہیں پلیس مجھے چھوڑ کر مت جائے پلیس رہنے دیں آپ ابو مجھے آپ سے بھی بات نہیں کرنی بھوکا دی آپ نے مجھے بھی چھوڑ بھول اچھا تمہاری آپی جا رہی ہے تو تم ابو سے بھی خفا ہوگا یہ ابھی نہیں سوچ رہی کہ جب تم چلی جاؤ گی ابو تو بالکل اکیلی رہ جائیں گے میں آپی کی طرح بھولی نہیں میں کئی نہیں جاؤ گی آپ کو اکیلا چھوڑ کر چالہ تو پڑے گا یہ ہوتا ہے یہ ہوتا رہے گا باب آپ کو اپنے جگر کے ٹکڑے خود سے علاق کرنا پڑتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کو حکم ہے اور یہی سندت نبی ابو یہ ایک ایک عجیب سا فرض ہے واحد فرض جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی نباتا میں اگر خدا نہ خواستہ تو دونوں بہنوں کو رخصت کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو تو میری روخ کو چین نہیں ملے گا بھٹکتی رہے گی نہیں ابو میرے پچھے میرے پچھا ساتھا 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 اسلام علیکم کیسی ابینا بہت انتظار کروایا تم نے کیسی ہے لیزا لیزا کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں تھی ماما نے بتایا کہ آسم کی شادی ہے تو میں نے سوچے کرسپس ہے موقع کا فائدہ اٹھائے تم تو پھر آپ اور لیزا ہمیں کب خوش خبری سنا رہے ہیں انشاءاللہ دو مہنے ماما کھا ہے ایز یہ جن کمرے میں جائے رماز پہ بیٹھی تمہاری سلامتی کی دعائیں کر رہی ہوتی تم جاؤ گے تو بوٹ رہی جاؤ بھائی ان سے بلو بینہ تم ایسا کرو کہ ناشتہ لگوا دو آیاں اس کو بیو فوک لگی ہوگی یا چیز آملٹ بنا دو آج بھائی آئے میرا کچھ انگریزی ہونا چاہیے جی پانوات پاپا نئی پروژیک کے سلسلے میں انجنئر کے ساتھ میٹنگ ہے آپ چلیں گے نہیں بیٹھا آج میرا جانا مشکل ہو جائے گا تم کو ڈھیل کر لینا آج تمہاری امی کے ساتھ مجھے شاپنگ پہ جانا ہے کام بیٹھا ماما آیاز کیسا ہے میرا بیٹھا سفر کیسا گزر میری جان کا آپ کے شوہر نے ایکانومی کلاس کی ٹکٹ بھیج گی تھی اور ریسپیکٹ تھکا دینے والا میرا شوہر کہ تمہارے پاپا ہے کہ مجھے تو فیاز نے اطلاع ہی نہیں دی ورنہ میں تو تمہیں ایکانومی کلاس کا ٹکٹ بھی نہ بھیجنے دیتی ہاں آپ کو میری فکر ہے کرنا آتے کے ساتھ ہی تمہیں بھیلے شکوے شروع پہ دی یہ پتہ لیزا کیسی ہے شیس فائن پرفی میجا آپ کے لیے اچھا چلو پھون پہ بات ہوگی نا تو اپنے اسے تھنکیو کہہ دوں گی آیاز اچھا ہوا پٹھے تمہ آگے تمہیں بتائیں میں نے آسین کی شادی کی تاریخ رکھ دی اب تم آئے ہو تو بھائی کی شادی میں شرکت بھی کر لینا آپ کے کلوتے پیٹے کی شادی یہ دمدام سے تو کریں گے ماشاءاللہ میرا بڑا بیٹا ہے تو ماں ہوں ارمان تو نکالوں گے ہاں اور وہ بھی کلوتا بیٹا ہے نا کیا ہو گیا تمہیں بیٹا ماشاءاللہ میں چار بیٹوں کی ماں ہوں شراز نے جلدی شادی کر لی تم نے جا کے لینن میں کر لی اب آسین کی شادی میں میں سارے ارمان نکالوں گی تم چلنا میرے ساتھ میں تمہیں رائمان سے ملواؤں گے ملوگے تو خوش ہوگی اچھو اچھو چلو تم تھک گئے ہوگے نا تم چاور لو میں تمہارے لیے ناشتہ لگواتی بھوک لگی لینا چلو 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 آجو آجو امی بابا بس پہنچنے والے ہوگی آپ نہیں آرہے آپ نہیں آرہے امی بابا آرہے ہیں نا اچھو بات کہیں گے ہلو آسین اسلام علیکم وآلیکم اسلام رائمان ایسا ہے کہ کافی دیر سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے بہت خوش ہوئی یہ آپ آئے جاؤ نا بیٹا شاہ بھائی کبھلو اچھو اسلام تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی انکل صاحب خیالیت ہے نا بیٹا پریشان نہیں ہوتی بڑھوں کے مام نہ رہا تم جاؤ اندر جاؤ جاؤ بیٹا جاؤ بیٹا جاؤ بیٹا اسلام بھائی آپ ہماری مجبوری کو سمجھیں پلیس آہ 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 اگر میں نہیں نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے جب ہم ایک ہو گئے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی مجبوریوں کو بھی سمجھنا پڑے گا لیکن میں بس میں کیا کہوں جی بھائی صاحب میں جانتی ہوں پیٹیوں والوں کے سو پرابلمز ہوتے ہیں ظاہر ہے رشتہ داروں کے مسائل ہوتے ہیں لیکن ہماری تو بس یہی ایک درخواست ہے نئی بھاوی آپ اس طرح سے کہہ کے وہ شرمندہ نہ کریں میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی مجبوری لیکن میں بس ذرا بچیوں سے آپ چانتے ہی ہیں ضرور ضرور آپ بچیوں سے مشورہ تو کر لیں آپ لوگ تشیف رکھئے میں حاضر ہوتا ہوں دیکھ لیا بیٹھے بٹھائے ایک شریف آدمی کو پریشان کر دی اب کیسے کریں گے یہ سب کچھ ہو ہو چھپ کریں آپ ہمیشہ دوسروں کے غم میں دکھی رہتے ہیں ایسی واہ اپنے اس طرح سے میں رخصت نہیں کروں گی اپنی بہن کو لا وارس نہیں ہے وہ میں نے سارے ارمان پورے کرنے ہیں ابھی کوئی بے آسرا تو نہیں ہے نا بھائی رائمہ اپنے گھر میں خوش رہے گی تو تم سمجھو کہ تمہارے سارے ارمان پورے ہو گئے لیکن ابھی تو میں نے اپنے آپ کو سمحالا ہوا تھا کہ کافی وقت ہے آپی کے یہاں سے جانے ہوئے لیکن اب وہ کل ہی چلے جائیں گے کیا ہو کہ بٹا تم تو اتنے بہادر ہو بہادر انسان تو ہوں لیکن بہادر بہن نہیں ہوں رائمہ چھپنے ہی کرو گی نا تم ابو آپ ایسا ہی کیجئے جیسا آنکل آنٹی چاہتے ہیں دنیا کو آپ کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رائمہ میری بچھی میری جان میں اندر یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ شادی مکررہ وقت پہ ہی ہوگی لیکن تمہاری بات سنکے مجھے جیسے نئی زندگی ملے اچھا لگ رہا ہے نا کوئی بات تو کروائیں نہیں کیا بات کریں ٹھیک ہے بس آئیمہ تو اپنے ابو کی دوائی کا خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی دوائی میں بہت تاخیر کرتے ہیں اور تم نے ان کی آفیس کی تیاری بھی رات سے کر لینی ہے تاکہ انہیں صبح دیر میں ہو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے زیادہ ہی خیال رکھوں گی اپو کا آئیمی مجھ سے ناراز ہو کیا یہ کیا پہنے ہے آپ نے جلدی جلدی میں ڈیزائنے سے ڈریس بھی نہیں بن سکا آئیمہ اچھا تو لگ رہا ہے اتنا اور تمہیں پتا یہ بہت مقدس بھی ہے امی نے اپنی شادی پہ سے پہنا تھا اتنا اولڈ فیشن ہے اب ایسا کوئی بھی نہیں پہنے میرا تو دلچارہ ہے کہیں جا کے سری پھوڑ لوں اپنا آئیمہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹس کرنا بند کر دو آپ کے لیے ہوں گی چھوٹی چھوٹی باتیں غیر اہم میرے لئے تو بہت اہم ہے پورا ایک ہفتہ لگاکہ میں نے ڈیزائن سیلیکٹ کیا تھا ایسے آتی ہے برات اتنا چپ چاپ ایسے لگ رہے چور آگئے ہیں گھر میں بھائیمی چپ کر جو کوئی سن لے گا اور جلدی سے جاؤ جا کے تیار ہو میں نہیں ہو رہی تیار بھائی ٹھیک ہوں میں اسے تل یہ گھری امی کی گھری ہے اور آج سے یہ تم پہنوگی میں بہنی آپی نہیں کر رہے اس طرح میں نے کہہ دیا نا تم پہنوگی تو تم پہنوگی اور دیکھو یہ تمہارے ہاتھ میں جج بھی کتنی رہی بس میں نے کہہ دیا نا اس لئے تم پہنوگی ٹھیک ہے اب چلو جلدی سے جا کے تیار ہو آپ کو تو تیار کر دوں پہلے بس سوڑا سا ہی رہ گیا یہ لپسٹک کہاں گئی آئیمی میں ہو جا لیوین جی آپ کی امانت آئی اسلام بھائی جی سر آپ نے ہمارا بھرم رکھا ہماری مجبوری کو سمجھا ہمیں عزت دی یہ احسان ہم آپ کا کبھی زندگی بھر نہیں بھولی ایسا مت کہیے بھابی آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں احسان تو آپ نے کیا ہے مجھ میں آسن بیٹا انکل آپ پریشان نہ ہو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا جیتے رہو بٹا صرف اتنا یاد رکھنا کہ کبھی تمہارے ماباک کے تربیت میں حرف نہ آئے ابو آئیمہ آئیمہ بٹا کسی کونے میں بیٹھی رو رہی تو جاو اللہ کیا والے ہیں انکل ہم آئیمہ سے میلی بکر کیسے جا سکتے ہیں لیکن دولن جب گھر کی دہلیس سے باہر آ جائے تو اس کا واپس گھر میں جانا بچھ گونی ہوتی ہے آپ آپ رہیمہ بٹا تم آسین دونوں مل کے جاؤ اور رہیمہ کو منا کر لاؤ اس کی نارازگی بجھا ہے ملے کیا ہے کہ کس کے ہاتھ میں سے رکھے سوں گی کیسے رہوں گی کچھ تو نہیں دل ای نای کیا ہے ایمہ ایمہ دروازہ کھولو ایمہ ایمہ نہیں کھولو ہی میں جب تک آپ تیلی نہیں جاتی میں دروازہ نہیں کھولو ہی ایمہ میں جا رہی ہوں دروازہ کھولو نہیں کھولو ہی جائے آنیاں سے تم رو رہی ہو نا ایمہ تم نے مجھ سے بادا کیا تھا کہ تم نہیں رو گی رو نہیں تو آئے کیا کہ رو ایمہ تم میری چھوٹی بہن ہو نا دروازہ کھولو کھولو نا دروازہ 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 کھولو موسیقی شکریہ 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 آپ سب کے لیے خوش خبری ہے لیزا خطرے سے باہر ہے لیزا بھی اور میرا ہونے والا بچھوں میں دیکھا آپاں دیکھا آپ نے میری بہو کا اُلٹا قدم بھی کتنا برکت والا ہے امی آپ کو بہت بہت مبارک تمہیں بھی مبارک ہو بیٹا خیاز آپ جلدی سے اسلام بھائی کو فون لگائیں اور انہیں مبارک بات دیں انہیں بتائیں کہ ہماری بہو کے گھر میں قدم رکھتے کے ساتھ ہی ہمارے دکھدر تو سب دور ہو گئے چلیں آپ ساری باتیں آپ دولن کو یہیں پہ کھڑے کر کے کریں گے اندر لے چلیں اس کو اس کے اگر قدم یہاں اس گھر میں ہمارے مبارک ہو ہیں تو آگیا کے دیکھیں ہونا کچھ آجے چلو آجے بھائی سخاوت پھول تو بھیکو موسیقی 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 تم اس گھر کے لیے میری لیے انمول خوشیاں لے کر آئی ہو تمہیں پتہ ہے تمہارا یہ روپ دیکھ کر میں اللہ کا شکر عطا کر کہ ہماری شادی چلتی چلتی ہو گئی موسیقی 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 پانی بھی آ گیا آپ نے ایک لیٹ ادھر ایک لیٹ ادھر رکھتی تھی سالن سالن آ بیٹا آ بولو ابو کہاں رہ گئے ہیں ابھی تک نہیں آئے وہ تو اسے بھوک لگ رہی ہے اید دواری فیورٹ بیکری سے تمہارے لیے چیزیں خریدی ہیں آ رہا ہوں بس دس منٹ اچھا جلدی آ جائے آ بول آ بول آ بول آ بول موسیقی 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 اببو 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 دیکھے گا اب دوڑی زیر میں ٹھیک ہو جائیں گے اببو 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 ڈاکٹر صاحب بیٹا کوشش کر رہے ہیں اببو 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 اپو چھوٹ کو سمحل کریں اپو چھوٹ کو سمحل کریں اپو چھوٹ کو سمحل کریں سمبر کر سمبر کر رائما تو تو بڑی ہے سمحل اپنے آپ کو ارے پی لارلی کو دیکھ پی لارلی کو دیکھ کسی بوت ہو گئی ہے یہ تو آئی ما آئی ما آئی ما بھو Stacy آئی ما بھ Sisters آئی ما بھ Sandy آئی ما بھ Window دیکھیں بھائیات صاحب مرہوم اسلام بھائی میرے بھائیوں کی طرح تھے اور ان کے بیٹیاں میری بیٹیوں کی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم پڑوسی ہیں اور آپ رشیدار ہیں اب ہم کو اور آپ کو ملکہ یہ سوچنا ہے کہ آئیمہ کا کرنا کیا ہے اسلام صاحب میرے پوپیزاد بھائی تھے ان کی بیٹیوں کا کبھی ہماری کہنا آنا جانا رہا ہی نہیں بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ وہ ہم میں گھل مل ہی نہیں سکے اس لئے میں آئیمہ کی ذمہ داری لے کر اسلام بھائی کی روح کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی خاندان میں آئیمہ کا سہارہ بننے کو تیار نہیں ہے بس یہ ہی سمجھ لیں دیکھیں جی میں لگتی تو کچھ نہیں ہوں لیکن حقیقت یہ ہی ہے کہ آئیمہ جو ہے وہ رائمہ اور آسیم کی ذمہ داری ہے لہذا میں تو بلکہ یہ کہوں گی کہ رائمہ کو اور آسیم کو یہیں شفٹ ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اگر میرا بیٹا اور میری بہو شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو کیا اتراز ہو سکتا ہے مجھے یا میری بیگم کو کیوں شکلہ رائمہ کا حق ہے یہ نہیں امی میں اپنے میکے کے مسائل کو اپنے سسرال پر فوقت نہیں دے سکتی میں اپنا سسرال چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے صرف رائمہ کے خاتریہ نہیں رہ سکتی جبکہ مجھے آئیمہ کی بہت فکر ہے اگر میری بہو اس طرح سوچ رہی ہے تو میں بھی اسے مایوس نہیں کروں گا آئیمہ ہمارے ساتھ جائے گی ہمارے گھر ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیمہ جوان جہان ہے اور وہ کس دشتے سے کس ناتے سے آپ کے گھر رہے گی جا کے بچاری آپ نے ٹھیک کہا بلکہ میرے دل کی بات کہتی ایک جوان لڑکی اپنی بہن بہنوی کے گھر میں بغیر کسی رشتے کے رہے گی تو لوگ باتیں بنائیں گے مائیوب لگے گا تو کیوں نہ آج آج آپ نے مجھے اتنی بڑی خوشی دے دی ہے میں آپ سے آئی نا کچھ بھی نہیں ماغوں گی موسیقی 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 چھوڑی مجھے نہیں چھوڑی مجھے چھوڑی آنٹی آئیما وہ میں کیا وہ میں علی سے ابھی صرف تمہاری منگی ہوئے نکا نہیں ہوا اس لئے اپنی حدود میں رہ کرو سمجھی آمی کیا ہوگیا آپ کو موسیقی میں نے آئیما کو روکا تھا آئیما نے مجھے نہیں چھوڑ کرو تم نہیں سمجھ سکتے بہت بھولے ہو تم مگر یہ تو سمجھدار ہے جہاں دیدہ ہے جانتی ہے دنیا کی اونچ نیچ کو دبانے کو تو آپ دیکھ رہی ہوں آنٹی آئندہ کیا رکھتے ہیں اس گھر میں ابھی سب تمہارے نامحرم ہیں موسیقی اپنی یہ ہر کسی سے بے تکلوفی کی عادت کو ختم کرو مجھے بالکل پسند نہیں ہے سمجھی امی آپ نے خواہ مخواہ اس سے اتنا کچھ کہہ دیا چک کرو تمہ تمہاری فلائٹ کار ٹائم ہو رہا ہے ناشتہ کرو جلدی تیار ہو موسیقی امیNE امیان موسیقی وہ وہ ا Focus کمرے میں بہت گھٹن ہو رہی تھی سوچا باہر آکے پڑیا آپ ٹھیک ہے نا ہم احسان ڈیٹو بس کچھ پولت سگیا ہے لیکن پریشان مدیو وقت سب سے بڑے دکٹر ہے ، ٹرا علاج کر دے گا آپ کو ڈاکٹر کی نہیں اپنے علاج کی ضرورت ہے آپ اپنا خیال ہی نہیں رکھ رہے اپنی صحت پر دھیان ہی نہیں دے رہے واک کرنا بھی چھوڑ دیے آپ نے یہ سب کو چھپ نہیں ہوتا مجھا یہ کیا بات ہوئی اب آپ میرے ساتھ واک پر جائیں گے روزانہ صبح آئے بھائی پلیز انکر آپ کھر کا ستون ہے آپ تو کمزور نہیں بڑھ سکتے کھر کھر پلیز نہ ہاں اب صبح سے ہم دونوں وک پر جائیں گے ٹھیک ہے اوکی پرامیس پرامیس بکلا تینکیو آپ لیے کچھ لاؤں نہیں میں حرام کروں گا صبح تمہرے ساتھ چلنا ہے نا مجھے وک پر ٹھیک ہے میں چلتے ہوں شب خیر بکلا شب خیر بی بی جائیں انکل کو اٹھا دیجے ان سے کھے انہوں نے میرے ساتھ باک پر جائیں گے وہ دری شکیلہ بی بی کے ساتھ پہلے ہی باک پر چلے گئے ہیں کیا آنٹی میں چلو اچھی بات ہے دنہوں ساتھ سے لے گئے ارے بھائی تم سے میں نے بولا بھی تھا کہ مجھے بیٹی چاہیے ہوتی ہے کیا بے وکوف گئیں گے آنٹی آپ ہاں میں مگر تمہیں کیا ہو گیا بھائی تم مجھے دیکھ میں اس طرح چونکیوں گئی خیریت تو ہے یہ بی بی جان آپ کے لئے ہی لارہی ویسے بہت فریش لگ رہی ہیں ہاں ریالی آشا یہ تو بتاؤ کہ میں نے نا آج سبح میں اینا کلر لگایا ہے بالو میں میرے ماتے باتے پہ تو نہیں لگیا اور تو نہیں لگ رہی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھی لگ رہی ہیں آہ تینکیو آہ یاد آیا تم تو فیاس کے ساتھ وک پہ جانے والی تھی آج جی مگر انکل آنٹی کے ساتھ چلے گئے ہیں تو فیاس تمہیں چھوڑ کے چلے گئے جی تو میرے خود آیا وادہ تم سے کیا اور لے کے ساتھ شکیلہ کو چلے گئے کیا کہنا چاہ رہی ہیں میرے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ دونوں ساتھ ہیں بہت پریشان ہے باہر گئے ہیں اچھے ریلاکس کریں گے آہ اچھا 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 بھئی میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ تم تو رکابت کی آگ میں جل جل کے راک ہو جاؤ گی ماں باپ کے ساتھ جائنے کی بیٹیا جل کے راکھنی نوٹی ہیں اور نہ ہی ماں ان کی رکیب ہوتی ہیں مگر شکیلہ ایسی ہی ہے بچ کے رہنا سمجھے کیا بات ہے تم رو کیوں رہی ہو کسی نے کچھ کہا ہے بچ کے ساتھ امی اپو کے آدھا ہی تھی نہیں امی اپو کی آدھا ہی تب ہی رولاتی ہے جب لوگوں کے رویے سے دکھ پہنچتا ہے بتاو مجھے اسم بھائی بے سہارہ ضرور ہوں لیکن بے شہرم نہیں ہوں کیا یہ گالی تمہیں کس نے دی میں اس کی زبان کینس دوں گا بتاو رینے تھی زد نہیں کرے ایسے بھی آپ کو دیرہ ہو رہی ہے آپ کو آنٹا دیکھا دیکھا تو میری چھوٹی بہین ہوگا بہین بھائی مجھے اسے دکھنے ہی شپاتی ہیں تم پر مجھے حسل جانے میں مرے ہوتے پہ تم حسل میں رہا ہوگی میریلے مر جانے کا مقام ہوگا سمائی پلیس 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 اسے کیا ہوا ہے کہاں گوم بیٹی ہو تم تمہاری چھوٹی بہن کی ساتھ کیا روئیہ یہاں پر لوگوں کا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ تمہیں اس کی خبر ہی نہیں میرا تو نہیں خیال کہ اس گھر بے کسی کا بھی روئیہ آئیما کے ساتھ خراب ہے بس آئندہ میں آئیما کے لاکھوں میں آسون ہے دیکھو تم جیتوں آئیما اگر تمہیں کسی سے کوئی تکلیف تھی تو تمہیں مجھے کہنا چاہیے بنا کے آسون کو میرا آسون بھائی سے کچھ بھی نہیں خواہتا بیسے وہ مجھے شکایت کرنے کی عادت نہیں ہے شکایت تو کس سے ہے تمہیں شکایت؟ مجھے کس سے شکایت ہو سکتی ہے؟ اچھا خیر اب بینہ ناشتے کے کالج میں چلی جانا اب میابو نیچے آگے ہوں میں ناشتہ لگا رہی ہوں ہاں اور آئندہ اگر کوئی بات بھی کرنا تو مجھ سے کرنا اور کسی سے نہیں سمجھی تم سمجھ گئی امی امی آپ یہاں پر اکیلی بیتھیں ہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہوں تم باتاو میں تو بس پوچھنے آئی تھی کھانے میں کیا بناو؟ ڈاکٹر نے آرام کرنے کو کہہ نہیں تو آرام کرو ان جھنجتوں میں کیوں ڈالتی اپنے آنکھوں امی یہ تو میری ذمہ داری ہے اچھا اچھا یہاں بیٹھو میرے پاس مجھے تم سے کچھ بات کرتی ہے بچھا تمہارے پاپا پہ دل میں کسی نے یہ وہم ڈال دیا کہ ہم سب ان کے تجھ میں تو صرف آئیمہ پہ بھروسہ کرو یہ تو تمہارے سامنے کی بات ہے نا جی آئی کھو بیٹھو علی کی تعلیم مکمل ہونے میں ٹائم لگے گا آئیمہ کم اومر سے ہی لیکن اس طرح اس کو پچھا کر رکھنا کچھ اچھی بات نہیں ہے تو میں سوچ رہی تھی کیوں نے کوئی اچھا سریشتہ دیکھ کے اس کی ہم شادی کرواتا ہے امی آپ کے دل میں یہ بات جمیلہ آنٹی نے ڈالیا ہے نا کہ آئیمہ پہ ہاں رہنہ مناسب نہیں ہے جمیلہ آپا کی تو خیر بات ہی مت بہت ہے تو امی آپ آئیمہ سے بات کرنے علی سے بھی مشورہ کر لیں اچھا تم کرو سے بات مارے پہنے امی میں آئیمہ سے بات نہیں کر سکتی وہ مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگی ہے اس میں ملا دشمن سمجھنے والی کونسی بات ہے امی آئیمہ کو پتا ہے کہ اس فیسلے کے پیچھے آپ کا کونسا کوک چھپا ہے رائمہ پھر امی جانے دیں اس باگ اب یہ بتائیے میں تھانے میں کیا بنا ہے تمہیں بھی یہ لگتا ہے کہ اس فیسلے کے پیچھے میرا کوئی شک پشید ہے امی شک تو آپ کے دل میں جنینہ آنٹی ڈالی چکی ہے اور یہ شک میرے ماں باپ کی تربیت پہ گالی ہے فقاوت آپ کی جدائی نمار ڈالے ہیں اس کا مطلب ہے بڑھائی میں دل نہیں لگا رہا جو صفہ بھی کھولتا ہوں اس میں تمہاری تصویر نظر آتی ہے الفاظ دھنڈا ہی لگتا ہے دل و دماغ تمہاری تصویر سے جگمائن لگتا ہے اور اپنا لباس تار تار کریں سرمی سپاپ ڈالے ہیں اور سہرہ میں نکل پڑے آپ ہی لگتا ہے خلال ہی لگتا ہے ہلو ہلو بات کیا ہے؟ صاف تو آپ بولیا ہے؟ ایما وہ امی میرا مطلب ہے امی برا منا سکتی ہے اس بات کا مجھے تو لگتا ہے اب یہاں پہ سب کو ہر بات کریں تو میں ایسا ہی سمجھتا ہوں تمہارا اس گھر سے فیلحال کوئی تعلق نہیں کیا؟ کیا یہ میری بہن کا گھر نہیں؟ یہ صرف میرا سوسرا ہے یہ صرف میرا سوسرا ہے شکیلا آرے بہی دیکھو ایما نے کتنے مزیدار کواب بنایا ہے تم بھی کھاؤ دا تم اس کی رسی بھی سنگلو اس سے سوسرا ہے میں آپ کے لئے ابھی بنا کر لاتھیوں گرم گرم نہیں میں لے کر آتا ہوں آؤؤؤؤؤؤؤ میری جی وہاں شکیلا 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 بیٹیاں بھی اللہ کی کتنی بڑی نیمات ہو یا یا شکیلا ڈیوڑی نیمات کنید شکیلا 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 مجھے جان کی کوئی چیز باقی ہے اور تم اس ہمار بیٹھی ہے آپ جانتی ہیں میں نے اپنی عزت نفس کو کبھی کتل نہیں کیا جان کی نہیں کہہ رہی لیکن انجانے میں تو بن رہی ہو کیا کیا ہے میں نے تمہارے آس پاس دوسرے کیا کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہی ہو تمہ میں بہت دنوں سے محسوس کر رہی دن پر دن آپ کا روئیہ بدلتا جا رہے ہیں مجھ سے بہت بدلتے ہیں آپ تو تم خود کیوں نہیں بدل جاتی کروں کیا میں آئمہ پیاس کو اور کباب چاہیے لے جا کر دیں امید میں لے کر جاتے ہیں نہیں آئمہ تم لے کر جاؤ آئمہ جی اسے بدلنے کی کوشش مت کرو جیسی ہے بیسا رہنگ ہے کیا آپ نہیں چاہتی ہیں ایسا میں تو اچانک اتنا مشکل سوال کر ڈالا مجھ سے رائمہ امی اب آپ اس بات کا جواب دیں پلیز کبھی کبھی لیکن میں جانتی ہوں کہ میں غلط ہی پر ہوں شک کے بعد ہی ہمیشہ یقین آتا ہے امی آپ کو میں آئمہ کے لئے بہت پریشان ہوں میں نہیں چاہتی کہ ان سب باتوں کی وجہ سے کل کو وہ اپنی نظروں میں اتنا گر جائے کہ کہ خود سے نظریں بھی نہ ملا سکیں کسی بات سے تو گرتی ہوں میں کہیں آئمہ کے ولے سے میں فیاس کی نظروں میں گر نہ جاؤں میرے اندر کا چون نہ پکڑنے فیاس امی نجانے کیوں میں اتنی کم صور ہو گئی امی تو ٹھیک امی میں آئمہ کی شادی کہیں اور کر دے گی تھاکہ آپ کا آپ کا بھرم بھی قائم دے گی اور آئمہ بھی شرمیدہ نہ ہو میں میں آئمہ کو منا دے گی فیاض ایسا نہیں کری کہ وہ بہت پیار کرتے ہیں آئمہ سے تھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کرنا ہوں میں میں آپ کی کیفے سمجھتی ہوں لیکن امی ایک سوال مجھے بہت پریشان کرتا ہے آپ نے پاپا کے ساتھ اتنی عمر گزاری اور پھر بھی آپ کو پاپا کے کردار پر شک ہے آخر کیوں رائمہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے میرے سوال کا جواب ضرور دیں اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہوا تو یہ کیا کہہ گئی میں کیا جواب دوں ہوں ہاں آئمہ 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 آسان میں یہاں تم رو رہی تھی نہیں وہ بس اب وہ بھی آ رہا ہے آئمہ پاپا تمہیں بیٹی سمجھنے ہیں اور میری بھی تم بیٹی جیسی ہو چی جو شکوہ تمہیں پاپا سے ہے تم مجھ سے شکایت کر سکتی گا بولا اب وہ بھائلہ دن کھالی ہے مجھے جانا چاہتے ہیں پلیز مجھے چھوڑائیں کیا تم وہاں تنہا رہو گی راہاں تمہیں یہاں پہتے ہیں سمجھ گیا ضرور راہما نے کچھ کہا ہوگا بہنہ اس کے ہوتے پہ تمہیں تنہای کا احساس نہیں ہونا چاہیئے آپ بس میرے وہاں چھوڑا ہے اس گھر کی چابی بھی ہے میرے پاس پر آئی وہ کیسے وہ ہماری اپنی بیٹی ہے اور مہاں باپ کے لئے بیٹیاں پوچھتے ہیں ہوں اچھا راہما بتاؤ تو اسے ہی ہوا گیا ہے سمجھ آپ لوگوں نے ہی مجھے ملسوب کیا تھا ہاں اچھا راہما بچاپ تم کہیں نہیں چاہتے ہیں تم یہیں روگے اپنے ماں باپ کے بار سے بچاپ 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 کام کو تم جاؤ اور اپنے انکل کے لئے کوئی اچھی سی سویدیش بنا کے ہوں بچاپ اور ایمہ یہ کبھی مت بھولنا کہ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے جی امیم اس گھر میں ایمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کیا آپ موچھولی کھیلی جا رہی ہے کچھ نہیں بچاپ ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا خیزاؤن اب بہاریں آئیں گے انشاءاللہ بیٹھئے ھائی ہمارے گھر میں بہتر ہوں کمال یہ بچے پاؤن ہے آرے یہ وہ آسی بھائی چھوٹی سالی ہے بہت پیاری بیٹی ہے جی اور یہ ہے میرا بیٹا بھائسل اور یہ ہے میری بیٹی ہے ہائے سامنے کھن میں اطلاع دے کر آتی ہوں آرے سنو تو پڑڑا ہی ہو بھی تو جی پٹی آرے بھائی یہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے اچھا ہمیں کیسے بتا چلے گا جب تک کھلائی گی نہیں میں اطلاع دے کر رہا ہوں ٹھیک ہے کمال کتی پیاری بچی تھی نا جی کیا نہیں میں بس ایسی گنا تھوں نہیں میں بس ایسی گنا تھوں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہو علی بھابی میں کافی ٹائم سے آئیما کو فون کر رہا ہوں وہ میرا فون ریسیو نہیں کر رہی ہے آپ کو پتا ہے وہ کہاں ہیں تم آئیما کو فون کر رہے تھے یہ ہی کہیں ہوگی کچھ کام کر رہی ہوگی تم مجھے بتا دو بھابی آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں ارے چھوڑو نا تم پریشان متو میں اسے بتا دوں گی کہ تمہارا فون آیا تھا بھابی مجھے آئیما سے بات کرنی ہے علی ہیلو ہیلو فون کارٹ دیا ارے علی کا فون ہیلو اسلام علیکم امی والیکم اسلام بیٹا کیسے ہو امی وہ میں کافی ٹائم سے آئیما کو فون کر رہا ہوں وہ میرا فون ریسیو نہیں کر رہی ہے آپ کو بتا وہ کہاں پہ ہے علی تمہاری پڑھائی کا وقت ہے بیٹا اپنی پڑھائی پہ توجہ دو چھوڑا ابھی آئیما سے کیا بات کرنی امی مجھے بات کرنی ہے اس سے پلیز میری بات کروا دیں علی میں ابھی کمرے میں بیزی ہو بیٹا نہیں جا سکتی بہار ابھی نہیں جا رہی میں بعد میں بات کروا دوں امی بیوکوف لڑکا مرہ چلے جا رہے آئیما سے بات کر نکلے بیوکوف نہیں ہے سمجھ دار ہے ہماری طرح شایدی سے پہلے اچھی طرح ایک دوسری کو سمجھ دیں رہنے دیں تماشا لگتے ہیں مجھے یہ سب چونچلے بیکار کے چونچلے ہم نے بھی کیا تھے یہ چونچلے ریسے آج تمہیں اپنی بھابی کی یاد کیسے آگئی؟ بھابی آئیما کہا ہے؟ کیا مطلب آئیما کہا ہے؟ بھابی میں کب سے اس سے فون کر رہا ہوں میرا فون ہی ریسیف کر رہی ہے امی سے بھی کہا تھا لیکن وہ بھی میری بات نہیں کروا رہا ہے اس سے آپ میری بات کروا دیں؟ ویسے آئیما ہے کہاں پہ؟ ویسے اس وقت میں اپنے بیٹروم کی کھڑکی سے دیکھ سکتے ہوں کیوں؟ کبھال انکل کا میتہ ہے نا فیصل اس کے ساتھ لون میں خوش کپیوں میں مصروف ہے کیا؟ آئیما فیصل کے ساتھ لون میں؟ بھابی فیصل ایک نمبر کا فلر ٹڑکا ہے ارے تو یہ بات اسے سمجھاؤ نا مجھے کیوں سمجھا رہو؟ ویسے کچھ دن پہلے فیصل آئیما کے ساتھ کھڑا ہوگے؟ کچھ دن پہ کھانا بنوا رہا تھا بھائی ہیلو؟ 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 یہ علی کیوں کال کر رہا ہے ہیلو؟ ہیلو بھابی؟ کمال انکل اور سلمہ آنٹی کی فیملی ابھی بھی ہے یا چلی گئے ہیں؟ ہاں ان پر گئے تو کافی دیر ہو گئی ہے بھابی آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ آئیما فیصل کے ساتھ لون میں باتیں کر رہی ہیں علی تمہارا جماغ تو خراب نہیں ہے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم کیسے الزام لگا رہے ہو آئیما کے اوپر؟ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو خود ان سے پوچھ لو یہ بات کریں کیا بات علی؟ آئیما اور فیصل دونوں لہن میں گپے لگا رہے ہیں کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ باگل ہو گئے ہو؟ یہاں پہ فیصل موجود نہیں ہے اور یہ تم سے کس نے بات کیا یہ ہے؟ بھائی وہ پینہ بھابی نے شرمانی چاہیے تمہیں کوئی تمہیں ذرا سا کچھ کہہ دے اور تم اپنی سوچ کو اس قدر گھندا بنا دیتے ہو اب یہ تمہاری شادین ہوئی تو تمہارا یہ حال ہے آسام بھائی وہ آم 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 سوری دراصل آم میرا فون نہیں اٹھا رہی تھی تو میں آسام آپ نے دیکھا اب کیوں میں آئیما کی شادی اس گھر میں نہیں کرانا چاہتی؟ کس قدر گھٹیا الزام لگ رہے ہیں آئیما کے اوپر آئیما پلیز دیکھو جذبات ہی نہ ہو یہ علی کی محبت کی انتہا ہی ہے جو کہ اتنی دور رہ کر بھی اسے آئیما کی فکر ہے آسام یہ محبت کی انتہا نہیں ہے یہ ذلت کی حد ہے جس کا دل کرتا ہے آئیما کے اوپر کوئی بھی الزام لگا کے چلا جاتا ہے دیکھو بینہ نے علی کو گمراہ کیا ہے لیکن تم پلیز بینہ سے کچھ سوال مت کرنا ہوگی کیوں آسام کیوں نہیں کروں گی کیا اسی دن کے لیے ہم آئیما کو اس گھر میں لے کے آئے تھے کیا یہ ہی کیا جاتا ہے پانا گزیروں کے ساتھ تم آئیما کی یہاں پہ رہنے کو بار بار پانا دینا کیوں کہتی ہو یہ یہ اس کے بھائی کا گھر ہے میرا گھر ہے یہ آسام بھائیوں کے گھروں میں بہنیں اس طرح بے آسرا نہیں ہوتی میں نے فیصلہ کر لیا میں آئیما کے شادی کہیں اور کرا کر رہوں گا اور بہت جلد کر رہوں گا تم کون ہو تو یہ فیصلہ کرنے والی ہاں رائما ہوں میں آئیما کی بہن آپ نے بھی تو اپنی فیملی کے لیے سب کچھ بیج دیا جو چاہا کیا کیا میں نے آپ سے کوئی شکوا کیا کوئی شکایت کی لیکن آئیما میرے بھائی کی منگیتر ہے آسام آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ تعلق آئیما کے لیے بدنامی کا باعث بنتا جا رہا ہے چپ ہو جاؤ یہ منگنی نہیں ٹوٹے گی کیونکہ علی آئیما کو بہت چاہتا ہے آسام آپ کو علی کی چاہت سے لینا دینا ہے اس کو دکھ نہ پہنچ جائے آپ کو اس چیز سے لینا دینا ہے اور جو میں دکھ سہ رہی ہوں وہ بھی اس حالت پہ جو زلط میں برداشت کہہ رہی ہوں اس سے کوئی لینا دینا ہے آپ کو آپ کو کوئی لینا دینا ہے آنٹی چاہے انکل نہیں آیا ابھی تک آتے ہی ہوں گے بیٹو ذرا کیا ہوں آپ کوئی تام ہے نہیں علی کا فون آیا تھا میرے پاس تمہارے لیے تم نے اس کا فون کیوں نہیں آنسر کیا آپ جانتی تمہیں ہے سب کچھ رائیما نے منہ کیا تھا مگر تمہیں تو بات کر لینی چاہیے تھا میں کسی کو بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے تم ٹھیک کہہ رہی ہو تمہیں علی ایک دم سے تمہارا دیوانہ ہو گئے اور حالات اس کے مخالف جی کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کرتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتے ہیں مگر نباتے ہوئے پریشانی کا شکارہ اس لئے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کوئی بھی مشکل میں آئے سب کو اپنے وعدوں سے آزاد کرتے ہیں آپ انکل اور آسن بھائی کو کسی طرح سے راضی کر لیں کہ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں اپنے گھر؟ اگر تم وہاں کیسے روگی؟ تم تو ہمیشہ سے اندھیرے اور تنہائی سے ڈرتی رہی ہو اب دوستی ہو گئی ہے اندھیرے اور تنہائی سے نہیں ڈیروں گی آپ اگر مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے انکل مانیں گے ٹھیک ہے پھر میں ان کی اجازت کے بغیر چلی جاؤں گے ٹھیک ہے واو تم تو دن با دن حسین ہوتی جا رہی ہو ٹھیک اس میں حیرت والی کونسی بات ہے بہت حسین ہو گئی ہو تم اب تم وہ پہلی والی ڈری اور سہیمی سے آئیمان ہی نہیں رہی نہیں میں پہلی والی ہے آئیمان پھر تم کب آئے میں بس ابھی امی کے ساتھ ہی اچھا یہ بتاؤ علی کا فون آتے ہیں تمہارے پاس نہیں علی کے فون نہیں آتے ہیں آئیمان علی تم میرا فون کیلئے ریسیف کر رہی ہو تم یہاں کیوں واؤ اب میں سمجھی علی کا فون کیوں نہیں آتا اور تمہارے فون نہ اٹھانے پر علی اتنی دور سے دورا چلا آتا ہے بیسٹ آف لگ علی آئیمان بہت اچھی ہے اس سے اس بات کا جواب ضرور لینا کہ تمہارے فون کرنے پر یہ تمہارا فون ریسیف کیوں نہیں کرتا جواب دو آئیمان یہ کیا حرکت ہے میرا تماشا کیوں پہنے آ رہے ہو تم تم یہاں پر کیوں آیا ہوں میں یہاں واپس جاننے کیلئے نہیں آئیمان مہیں ہاں کیونکہ اب مجھ سے تمہاری جوازی بردازت نہیں ہوتی ہے جیما اب میں کہیں نہیں جاؤں 걸�ے اب میں واپس نہیں جاؤں گا ایمان سنا تم نے میں اب واپس نہیں جاؤں گا میں واپس نہیں جاؤں گا آئمة آئم آپ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں میرے کمرے میں آئیما مجھے تم سے بات کرنی ہے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی مجھ پر رحم کریں آئیما میرے ایک سوال کا جواب دو میرے پاس آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے آئیما میں سب کچھ چھوڑ کے یہاں تمہارے لیے آیا ہوں تو آپ کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا کیوں نہ آتا علی آنٹی آنٹی آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں انہیں یہاں تک نہیں آنا چاہیے پلیس یہاں سے جائیں میں امیو کو بتا کر آیا ہوں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں تمہاری خاطر آئیما مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کے خلاف یہاں پلاننگز چل رہی ہیں ہم ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے آئیما جو کچھ بھی ہے آپ یہاں سے جائیں ابھی اسی وقت آئیما ٹھیک آپ کو نہیں جانا نا میں خود چلی جاتی ہوں آمد تم میری بات سنے بغیر نہیں جا سکتی سمجھیں نا یہ کیا کہہ رہی ہو آئیما تم یہ کیا کہہ رہی ہو بتا نہیں ہلی نے ایسا کیوں کیا مجھے سب کی نظروں سے گرا دیا مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا تم ایک دن کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کروگی جس سے تم میرا سر جھکا دوگی میں کسی کو موہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ سب تم اتنی جلدی کروگی آپ بھی مجھ پہ شک کر رہی ہیں تو میں اور کیا کروں ذمہ دار بھی تو تم ہی ہو نا علی پاگل تو نہیں ہے مجھے کیا پتا تھا وہ انہا ریسیب کرنے کی آنی مجھے اتنی بڑی سزا دے گا میں تو اس لیے ریسیب نہیں کرتی تھی ساکہ اس کا حوصلہ نہ بڑے مجھے بار بار پون کرتا لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے مجھے کیا پتا تھا ایسے ہوگا تم نے اپنے ماباب کی تربیت کا بھرم رکھا اس کا یقین یہ سب لوگ نہیں کریں گے تمہاری خودداری تمہارے لیے بدنامی بن جائے گی اس لیے تو کہتی تھی مجھے جانے دے مجھے یہ دن تو نہ دیکھنا پڑھنا نہ آبی اب اگر تم چلی گئی تو یہ لوگ تمہیں اور قصور وار ٹھہرائیں گے لیکن میرا قصور کیا ہے یہ کہ میں یتیم ہوں یا یہ کہ اپنی بہن کے گھر میں مجھے پناہ ملی ہوئی ہے جو کہ میرے لیے سب سے بڑی سزا بن گئی ہے اس لیے کہتی تھی اس لیے مجھے جانے دیں آبی مجھے جانے دیں لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی اب اگر تم چلی گئی تو سب مجھ سے سوال کریں گے مجھے جواب دے ہونا پڑے گا آپ کے آگے ہاتھ جوڑتیوں آبی مجھ پہ رحم کریں مجھے جانے آبی مجھے جانے آبی فیاض کیا کر رہے ہیں آپ اسے تھپڑ کیوں مارے اسے ذرا بھی شرم نے نہ ہی اس لڑکی کی عزت کا خیال ہے اسے کیوں چھوڑ کے آئیے کالیج اسے نہیں پتا اس کے اس طرح چلے آنے سے اس کی عزت پہ کیا ہوگا تو آئیما سے بھی تو پوچھے نا اس نے ایسا کیا جادو کر دی اس پہ جو اپنی پڑھائی چھوڑ کے بھاگا چلا آئے ہیں یہاں پہ آئیما کا کوئی قصور نہیں ہے آئیما سے کوئی سوال نہیں کرے گا اور میں واپس نہیں جاؤں گا شیڈ اپ تم اگر واپس نہیں جاؤگے تو تبھارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی علی دو کے واسے واپس جاؤ جا کے اپنی پڑھائی پہ دھیان دو آسف کے علاوہ تم سب بھائیوں نے مل کر میری زندگی عذاب کر دی ہے تمہیں صداح ترس نہیں آتا کہ تمہارا وہ بھائی دن رات مہیند کر کے تم لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے پہلے اس گھر میں ایک ناکارہ بیٹھا ہوا تھا اب دوسرا یہ چلا آیا تم یہ بتاؤ کہ تم آتے کے ساتھ ہی کمرے میں کرنی کیا گئے تھے کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے صرف منگنی ہوئی ہے ابھی تمہاری اس سے امی یہ انگوٹی جو آپ نے آئیما کو دی تھی رائما امی یہ ہی بہتر ہے تم یہ فیصلہ کرنے میں لیکن ہوتی ہو رائما رائما دیکھا دیکھا اس لڑکی نے کیا حرکت کی ہے صرف اس کی بےہود کی اور بےوقوفی کی وجہ سے بس اب آپ بھی ریلیکس کریں فیانس آج تک آپ نے کبھی اپنی اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھایا اور اب بس کرو شکیلا اب بات میری عزت اور میرے کول کی ہے جس کی اس نے دھجیاں بکھیر دی ہیں لے جو اسے لے جا اور بھیجو اسے چھپ ٹھیک ہے چلو لی دنیا تو میرے لیے تک ہوتی جاری بیٹھا میری آخرت کو مشکل کیوں بنا رہی ہے کیا جواب دوں گا اسلام بھائی کو میں روز قیامت اپنے فیصلہ بدل دو بیٹھا اپنے یہ فیصلہ میں آئمہ کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ اس گھر کی بھلائی کا سوچ کی کر رہی ہوں اور میں کسی سے ناراج نہیں ہوں پاپا رائی ما سب ٹھیک تو ہے نا بابا آپ مجھے پریشان نظر آ رہے ہیں میں پریشان نہیں ہوں بس اپنی روٹھیوی بیٹی کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں بیٹی کو منانا رہے ہیں تم پاپا سے ناراج ہو انہیں پریشان کر رہی ہو میں نے کھانا کہ کوئی بات نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں اسے مگر پاپا کسی کی یہ جرد جو آپ سے ناراج ہو جائے رائی ما آسیم آپ کو پتا ہے میں ایسی جرد بھی نہیں کر سکتی آپ جانتے ہیں تو پھر بات کیا ہے بولتی کیوں نہیں علی اپنا کارلیج چھوڑ کے آئی ما کی وجہ سے واپس آ گیا ہے اور وہ واپس نہیں جا رہا کیا یہ کیا بے وکوفی ہے اس کا تو سمیسٹر سٹارٹ ہونے والا تھا کہا ہے علی آسیم آپ آپ علی کو بتا دیجئے کہ اس کی آئی ما سے شادی نہیں ہو سکتی آپ اسے سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیں اس کی تعلیم کا حج نہیں ہونا چاہیے یہ تم کیا کہہ رہی ہو آئی ما کی شادی آئی ما سے کیوں نہیں ہوگی کیونکہ یہ کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم آئی ما کی کچھ نہیں لگتے پاپا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو پھر میری بات کیوں نہیں مان رہی ہو پاپا اس بات کا جواب میں آپ کو نہیں دے سکتی پاپا آپ پلیز پریشان مت ہو یہ رشتہ ضرور ہوگا آپ چلیے اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھیں میں ہلی سے بات کرتا ہوں چلیں پلیز علی یہ تمہاری محبت نہیں تمہارا شک ہے جو تمہیں یہاں تک کھینچ کر لائے گا بیٹھو اور یہ تم گھورا کر نہیں بلکہ کنفرم کرنے کے لیے آیا ہو کہ بینہ کی بات میں کتنی سچائی ہے بینہ نے مذاب کیا تھا اس کے ساتھ بہابیاں ایسا مذاب کرتی ہیں رشتہ جو ایسا ہے ہمیں ایسے مذاب رشتوں میں درار پیدا کر دیتے ہیں فاصلے بڑھا دیتے ہیں علی اب تم واپس جاؤ گے اور اپنی تعلیم کمپلیٹ کرو گے ہوگے مگر بھائی دیکھو علی تمہارے اس رویے سے آئمہ بدنام ہو جائے گی گھر والوں کی نظروں میں گر جائے گی اور تمہاری عمر ابھی کم ہے جذباتی ہو تم پہلے یہ جان لو کہ رشتوں کو سمیٹا کیسے جاتا ہے ان کے وقار کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے اور ان کی عزت کیسے بڑھائی جاتی ہے اور جب تم یہ جان جاؤ گے تو پھر میں تمہاری شادی آئمہ سے کروات ہوں گا مگر آئمہ نہیں مانے گی ہمیں آئمہ میری بہن ہے برائمہ کے نہیں تم سمجھ گئے ہو نا میری بات علی بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا نکاب علی نہیں علی یہ ناممکن ہے تمہارا نکاح کروا دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری محبت کی خاطر آئمہ کی زندگی کو دعو پہ لگا رہا ہوں میں کہو علی تم ابھی لائف میں سنجیدہ نہیں ہو ابھی ایک بینہ کے بڑکانے سے تم کیسے دوڑے چلے آئے ہو کل کو تمہاری آئمہ سے شادی ہو جاتی ہے وہ تمہاری بیوی بن جاتی ہے کوئی اور تمہارے کان بڑکائے گا تم تو ایک منٹ نہیں لگاؤ گے اور رشتے کو توڑ دو گے تم ابھی پہلے پاپا کے پاس جاؤ گے اور ان کو سوری کہو گے سمیسٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے واپس چلے جاؤ گے اور آئندہ بے دھڑک آئمہ کا راستہ مت رکنا دیکھو علی آئمہ ایسی لڑکی نہیں ہے کہ شادی ہونے سے پہلے فلٹ کرے ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی اب چل کر پاپا کو سوری کرو وہ آئیڈی بہت پریشان ہے تمہاری وجہ سے جی درہو جا پشھو آمی آپ پریشان باتیں چلو علی مجھے تم سے بہت زیادہ امید ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان سب سے زیادہ تعلیم حاصل کرو مگر یہ سب کیا ہے پاپا اسے محبت کہتے ہیں ہنے علی پاپا ایم سوری مگر مجھے لگا تھا کہ ہاں تمہیں لگا کہ تمہیں پر لگ جائیں گے اور تم مڑ کر پہنچ جاتے اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہے جو میں کر اتنا نہیں چاہتا تم نے کیسے زیوم کر لیا کہ ایک لڑکی نے تمہیں فون پر جواب نہیں دیا یا تم سے بات نہیں کی تو وہ تمہیں پسند نہیں کرتی اس معاشرے میں کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے بہت زیادہ فری نہیں ہوتی پاپا پلیز جانے دینا پیار دیں سے ویسے بھی یہ دوچار دن میں چلا جائے گی تہی سکھل جانا ہوگا اگزیم سے سرپے جی پاپا میں چلا جاؤں گا میں کل ہی چلا جاؤں گا مگر وہ بھائمہ بھاوی تمہاری بھاوی کو میں منا کرنا پاپا پلیز اور آئندہ کبھی یہ غلطیں پت کرنا جی پاپا یہاں اس لائے کے گوڈ بوئی سراؤں موسیقی 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 دیکھو قسمت بھی کیا کیا منظر دکھلاتی ہے بجلی گیرا کی دل پر پانی برساتی ہے جو گمہو سائے بانسر سے گھڑی ایسی بھی آنی ہے موسیقی موسیقی اتنے عرصے سے گھر بند تھا دھول سے بھرا تھا میری تو کمری دکھئی ساف کر کر کے اب سوچ رہی ہے چائے بنا لو مجھے لگتا لڑکا چائے کا سامان لے آیا چائے بناتیوں میں موسیقی 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 بھائی بھی کہتی اور بھائی کی بات پر یقین بھی نہیں کیوں چلی آئی رہنے دیں یہ سوال اس کا جواب نہیں دے پاؤں گی میں تمہیں لینے آیا آپ کو بتایا وہ غیر آنے کی جرت اسی لیے کی تھی کیونکہ واپس نہیں دانا میں موسیقی آئے ماں میرے ساتھ چلو جیسا تم چاہوگی میں صحیح ہوگا میں کوئی بھی بات نہیں منوانا چاہتی اپنے میں کچھ بھی نہیں چاہتی ہوں اور یہاں پر آئی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری کوئی شرط ہے جسے پورا گربانا چاہتی ہوں تو پھر کیوں چلی آئی ہوں جانتی ہو کہ پاپا کو بھی عبیدت نہیں معلوم کہ تم گھر چھوڑ کر چلی آئی ہوں میں گھر چھوڑ کر نہیں آئی ہوں آنسل بھائی اپنے گھر آئی ہوں آئی ما میں تمہیں اس سے تنہا نہیں چھوڑ سکتا اللہ ہے میرے ساتھ اور میں بھی تو ہوں اس کو تو میں نے ہی پہلا ہے رائما سکول جاتی تھی نا تو میں ہی اس کو سمبھالتی تھی بھائی ہوں کھڑے کیوں بیٹھو نا تم بیٹھو نا بیٹھو میں تمہیں لے چائے میں آکے لاتی ہوں بیٹھ جاؤ دیکھو آئی ما پہلے کی بات اور تھی مارے ابو زندہ تھے لیکن اب تم تنہا ہو میں نہیں جاؤں گے یاسم بھائی بھی زد مت کریں اچھا وجہ تو بتاؤ میں کچھ دن اور وہاں رہتی نا ساری وجہات سامنے آ جاتی ہیں بھائی ما ہم اگر علی سے شادی نہیں کرنا جاتی تو ہمارے سا کوئی زبردستی نہیں کرے گا علی سے شادی سے انکار میں نے نہیں کیا تھا جنہوں نے یہ رشتہ جوڑا انہوں نے توڑ پی دیا نہ میں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی اور نہ ہی انکار کیا بھائی ما ابھی علی نہیں جانتا کہ تم گھر چھوڑ کر آ گئی ہو تم اس کی دیوانگی سے اچھی طرح واقف ہو ایک نیا تفان کھڑا کر دے گا وہ آپ اس کو سمجھا دیجئے گا اس سے کہیے گا کہ اپنی دیوانگی کو میرے رسوائی نہ بنائے آئی ماں تو نہیں آسل بھائی پلیز میں اب آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہوں میں نہیں جاتی میری وجہ سے آپ کی اور آپ ہی کے زندگی میں بے سکونے آیا ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں لیکن میں تم ایسے اکیلا نہیں چھوڑ کر جاؤں گا ہمارے ساتھ ایک ملازمہ رہے گی اور ایک ڈرائیور جو تم اس صبح کالیج ڈراب کیا کرے گا اور پک کیا کرے گا اوکے؟ پلیز آسل بھائی خدا کے لئے ایسا مت کیجئے آپ تو مجھے بہن کہتے ہیں تو کیوں مجھے خودداری سے جینے نہیں دے رہے اگر آپ لوگ نے میری خودداری کو ٹھیس پہنچائی تو میں یہاں سے بھی کہیں چلی جاؤں گی کیا پاگل ہو گئی یہ تو ہاں زندگی کو خیل سمجھائے نہیں زندگی کو بہت اچھے سے سمجھ کریں اور پورا یقین ہے کہ یہی زندگی مجھے میری منزل تک پہنچائے کی عزت کے ساتھ آئے ماں پلیز زد مت کریں نہیں جاؤں گی خالا پلیز جلدی چاہے لے آئیں میں جا کے دیکھتے ہوں چائے پی کے جائے گا اگر میں تمہارے کسی کام آسکوں تو مجھے لگے گا کہ میں نے اپنی آخرت سوال دی اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو جیسے پورا نہ کر سکو کیوں بھائی؟ کیا کہ تو دیکھو خفیازے میں چاہتا ہوں کہ فیصل کے لیے آئے ماں مجھے بہت پسند ہے کیا؟ کیا کہا تم نے؟ آئے ماں؟ فیصل اور سلمہ بھی یہی چاہتے ہیں اگر تم میرا ساتھ دوتے ہیں کمال مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے میری عصت اپنے پاؤں تے لے رون ڈھانی ہے اور تم جانتے ہو آئیما میری پہو ہے بیٹی نہیں مگر فیاض وہ سلمہ تو کہہ رہی تھی کہ آئیما نے رشتے سے انکار کر دیا ہے وہ کون ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنے والی ابھی میں زندہ ہوں تم مجھے اس طرح ضلیل کرو گے میں سوچ بھی نہیں سکتا میں تمہارا احسان مند ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں موسیقی سرما دو میریٹ میں بہار آجاؤ اگر مگر کچھ نہیں بہار آؤ دیوکوف عورت یہ گھر اب قابلے اعتبار نہیں رہا صرف ایک روز میں صرف ایک روز میں اس گھر کی بات چاروں طرف پھیل گئی میرا چیز چاہتا تھا کہ یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس پہ دفن ہو جاؤں میرے دوست نے میری بہو کا رشتہ مانگ لیا بولو رائمہ تم سے پوچھ رہا ہوں بولو پاپا وہ میں نے قبال کے گھر یہ بات تم نے پہنچائی تھی نہیں وہ تو سلمہ آنٹی نے پوچھا تھا رائمہ پاپا یہ بات تو امی نے بھی سلمہ آنٹی کو بتائی تھی پھر میں تم ہر بات کا روخ امی کی طرف کیوں مور دیتی ہو تمہاری بہن کا معاملہ ہے تم نے خود فیصلہ کیا تھا مجھے سلمہ نے بتایا کہ تم نے ہاں کی تھی تو اس کا مطلب ہے تم لوگوں کو یہ بات پتا تھی اور تم آئمہ کے لئے رشتہ تلاش کر رہے تھے فیاز فیاز آپ کو اتنا خفہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہم تو رائمہ کی وجہ سے ہم آئمہ کو اس گھر میں لائے تھے علی سے منگنی کر کے ہم نے تو اسے اس گھر کے فرد کی حیثیت دی تھی آپ تو اس طرح غصہ ہو رہے ہیں جیسے ہم نے علی سے اس کا نکاح کر دیا تھا کہ ہم نے تو اسے عزت دی تھی نا عزت دے کر کسی کو نظروں سے گرا دینا یہ شریفوں کا شیوہ نہیں ہے پاپا اس گھر کی عزت کی خاطری میں نے یہ قدم اٹھایا میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہاں گناہ کیا تھا اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کسی کا دل توڑنا اور تم ہی نے آئمہ کو مجبور کیا ہوگا نا امی آپ کچھ بولتی کیوں نہیں رائمہ بار بار امی کو بیچ میں مت لاؤ آج تم دونوں کی وجہ سے میں اپنے دوست کے سامنے چھڑھندا ہوا رائمہ اور شکینہ بیگم یہ رشتہ رہے یا نہ رہے لیکن اس کا فیصلہ آئمہ کرے گی آئمہ کھا ہے پاپا پلیز آئمہ کھا ہے پاپا ایک منٹ میں تم سے پوچھ رہا ہوں رائمہ آئمہ کھا ہے پاپا پلیز خود کو سمبھالی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آئمہ کے پاس چلیے آئیے پلیز بولو بیٹا جواب دو تم علی سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہو جو یا قائم رکھنا چاہتے پاپ پاپ دیکھو بیٹا یوں سمجھو کہ آج تمہارے پاپا اور تمہارا بھائی بیٹھ ہیں آئے ماں تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا اب اگر تم انکار بھی کرتی ہو تو ہم برا نہیں مانیں گے تم میری بیٹی تھی اور رہو گی اگر تمہیں علی پسند نہیں ہے تو تم ساف ساف بتاؤ مجھو پھر جو تمہاری نصیب میں ہوگا میں تمہیں ربست کرنا باپ پر کی آئی ماں آج کمال انکر اور سلمہ آنٹی آئیں تھی تمہارے رشتے کے لیے فیصل کے لیے اسی لیے پاپا تم سے خود پوچھنے کے لیے آئے میں تو تم سے گلہ بھی کرنے آیا کہ گھر سے آتے ہوئے تم نے یہ بھی مناسب نسم چاہتے کہ مجھے بتاؤ اچھا اماں برونا بند کرو یہ بتاؤ کہ تمہیں علی کی ساتھ زندگی گزارنا قبول ہے یا فیصل کی ساتھ وہ کیا بتائے گی اب مجھ سے پوچھے نا خالہ آئی ماں آپ کے بیٹے اور تمہارے بھائی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے اس نے خود بتایا مجھے بولو نا میں آئی ماں کی زبان سے سننا چاہتا ہوں جو خالہ کہہ رہی ہے میرے دل کی بھی وہی بات ہے بہت ہے ٹھیک ی بٹا تم نے آپ zrobi کفا پار کوئی نہیں زندگی تھی ٹھیک ی آئیں ماں ڈو تم چاہوگی اسی بھی تیا شکر ہے خدا آقا بھئی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی چائے پیئے اب میں چائے بلا کے لات دیم آمی آیاز میرا بچہ کیا حالے کیسا تم نے آنے کی اطلاع ہی نہیں دی خیریت تو ہے سب میری حالہ دیکھنے دادے لگا لیں کہ کیسا ہوں آرے آیاز کیسا یار اگر بیٹھا تم وہاں سے نکلے کیسے وہاں تو سیکیوریٹی بہت ساکت ہے اور تمہاری پاس تم ریٹیش پاسپورٹ بھی نہیں پاپا میں نے اپنا پاگیسانی پاسپورٹ اپنے دوست کو تھی آتا آئی دونٹو کیوں وہ میرا پاسپورٹ لگے بیلجیم چلا گیا پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے حدالت نے جب مجھے سزا سنائی تو مجھے مجھ پورٹن بیلجیم جانا پڑا اس کے بعد ایک آفتہ بھوکا پیاسا میں نے کیسے گزارہ میں جانتا مائے گاڈ اتنی مشکلات سہی تم نے بیٹا بس چپٹ خدا کے واسے چپٹھا بیٹا اور پرداشت نہیں ہو رہا لیکن بیٹا لیزا کو اس طرح چھوڑ کر تم نے بہت بڑی غلط ہی کی ہے بابا وہ وہاں بیٹا وہ تمہارا یہاں تک پیچھا کرے گی وہاں کی قوانین ایسے ہیں اب پھر وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے آیاز بابا وہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی وہ بارٹ کروانا چاہتی لیکن بیٹا وہ تم سے ایل میری وصول کرے گی وہ یہاں بریٹش آئی کمان سے رابطہ کرے گی آی اللہ یہ کیا ہوگا آمیب آپ پریشان نہ ہو میں اپنے بھائی کو بچا لوں گا چاہے مجھے خود کوئی کیوں نہ بیچنا پڑے ٹھیک ہے بیٹا اب جو ہوگا دیکھا جائے گا اب تو پریشانیوں کو چھیلے کی آدھت سی ہو گئی ہے بابا آپ مایوس نہ ہوں میں سب دیکھ لوں گا ٹھیک کی اٹی آئیما بیٹا وہاں کیوں کٹی ہو بیٹا یہاں آؤ یہاں کے بیٹھو میرے پاس نہیں یہ پہلے میرے پاس آئی آج میں نے اپنی ننی سپری کو بہت پریشان کیا ہے بہت اچھا کیا جو تم اپنے گھر آ دی یہ ہی تمہارا گھر ہے بیٹا تم اگرچہ بہت چھوٹی ہو لیکن اس گھر کی سب سے بڑی حکمران اور آج سے اس گھر میں تمہارا حکم چلے کیسی باتیں کر رہے آپ آنٹی ہے نا اس گھر کی بڑی موسیقی 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 اگر اپنا دکھ پاٹتا ہے تو اس کی حضرت کام ہوتی ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے شاید اس لئے کہ اپنا دکھ میں میں اور کسی کو شریک نہیں کرے کیسی باتیں کہہ لیا سب کو دکھ ہے آپ کے ساتھ ساتھ اور سب آپ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں میرے نظیر میں پیار کا ہے اگر ہوتا تو اتنا تنہا نہیں ہوتا مارا جو ریکھو نہ کیا بچہ میرے پاس نہ ہی میری بی 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 نہ ہی میرا بچہ کھیلا ہوگی کیوں ماں ایسی والی باتیں گا رہے ہیں ماں ایسی کوفرا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے اور ایسے بھی جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے واپس پہ جانا ہے دکھ ساری زندگی رہتا ہے لیکن ہم لوگ ان کے ساتھ جا نہیں سکتے اتنی چھوٹی سے ہوگے اپنے بڑی بڑی داتے کرتے ہیں شاید اسی لیے چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالی نے بہت کچھ دکھا دیا اب آپ پریشان نہیں ہوتے ورنہ ماما باپا دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں ہاں تم نوش میں تو ہوں تم نے اپنی سبان سے یہ بات نکالی کیسے ایاز کو شرم نہیں آئی اپنے چھوٹے بھائی کی منگیتر سے ایسی بات سوچتے ہوئے اور تمہیں سرا بھی خیال نہیں آیا اپنے چھوٹے بیٹے کی منگیتر کو اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ بیانے کا سوچتے ہوئے مجھے صرف اور صرف ایاز کی خوشی چاہیے پلیز خدا کے واسطے میں آپ کے پہر پکڑتی ہوں ہرکس نہیں چاہے آسمان ٹوٹ پڑے یا سمین پھٹ جائے میں بر جاؤں یا تو بر جاؤں ایسا ہرکس نہیں ہوگا رکھیں تو پھر میرا فیصلہ بھی آپ سنتے جائیں اگر آئیما کی شادی آیاز سے نہیں ہوگی تو میرا اور آپ کا یہ رشتہ بھی قائم نہیں رہے گا میں آپ کا یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ کے چلی جائیں ہمارا رشتہ اگر اتنا کمزور ہے تو ایک بات تم بھی سمجھ لوں تمہیں اس گھر سے جانا ہے چلی جانا تمہیں کوئی نہیں رکھے گا میرا خیال ہے کہ مستر ادنی کیا تمہیں نہیں ہے اچھے کوئی بات نہیں ہے تم میرے بیٹے ہو بڑے بیٹے اس گھر کے چار ستونوں میں سے ایک ہو چھے میری عزت کے پاس بان بھی ہو اور اپنے بھائیوں کے لئے تحفظ بھی با سمجھے نہیں بابا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تمہاری ماں نے تمہاری ایک فرمایش میرے سامنے رکھی ہے اسے پورا کرنے کے بعد میرے پاس سوائے ذلت سے مر جانے کے اور کچھ باقی نہیں رہتا ایسی خواہش کیوں کیا تم نے خواہش کا کیا ہے دل ہے کبھی بھی کچھ بھی مانتے ہیں چلو مان لیا کہ اگر تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے تو کیا آلی اس گھر میں قدم رکھے گا دیکھیں بابا میں بھی تو آپ کا بیٹا میری بھی تو کوئی زندگی ہے وہ تمہارے بھائی کی منگیتر بی بھی تو نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ چاہے تو میرے ساتھ آپ بلکل بیسی تھی چینجیں سے امید ہوتی چاہ شاہد آپ میرے ساتھ نہیں تھے اس سے مجھے فرق بھی نہیں پڑتا کیونکہ میری ماں میرے ساتھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئمہ اسلم والمحمد اسلم آپ کا نکاح محمد علی والفیاد احمد سے بائیوز حق مہر دو لاکھ روپے اندل طلب کیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے کبول ہے موسیقی 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 آگے بڑھ کے بچوں کو پیار دو ان کے سر پہ ہاتھ رکھو ان کو مبارک بات دو کس بات کی مبارک بات اس لیے کہ علی اور آئیما کا نکاح ہو گیا ہے موسیقی کیا؟ نکا؟ امی پلیز چک رہا ہوں تم نہیں ہوں میں تمہارا اور میں میں اس نکا کو نہیں مانتی فیراس تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس نکا کو کیا فرق پڑتا ہے اور تم ویڈیو دکھا دوں میں نہیں بھائی بھائیس آخر کار آپ نے مجھے دھوکہ دے ہی دیا اس لڑکی کی خاتر تیرے اور اپنے رشتے کا ہی دوار دوڑا میرا یقین میرا رشتہ آپ سے پر صرف مجھے استعمال کرتے رہے اپنے مفاد کے لیے اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے اور اپنی اولادیں پردہ کرتے رہے لہے امیم نمیم نایر مالتو باقی مارکہ، دیا نا لے امیمان کئی کام دیوڑا مجھے شکیلا شکیلا باس اب میرے اور آپ کے دنیاں کچھ نہیں ہے سب کچھ ختم ہوئے آپ سے رشتہ اور آپ کے رشتے سے جو کچھ بھی جوڑا کوئے چلا یاس شکیلا میری بات سوڑا میری کہا نا مجھے کچھ نہیں سنا سب کچھ ختم بیا صاحب ہر تعلق ہر رشتہ آج یہاں ختم ہو گیا چلا یاس نہیں رہے شکیلا شکیلا چلا میری کہا نا ہمارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہمیں ایک منہ دیا نہیں رکھنا آمیب آیاز کیا ہوئے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں نہیں ہوں میں تمہاری باپ مر گئی تمہاری اور تمہارے باپ نے مار ہے اسے تمہارا باپ قاتل ہے قاتل ہے وہ تمہاری ماں کا میری بات تو سنے تم لوگ اسے کوئی واسطہ نہیں ہے میرا چلو آیاز چلو چلو آیاز ہوا کیا ہے چاکے پاپا سے بوچھو کیا کیا انہوں نے آمیب چلو 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 میری بہن میری بہن میں بسی کی بہت پر گئی ریشتے کہا گئے میری بہن کو پر گئی میری بہن اللہ جی سمر کریں جمیلا پا آئے کیسے سمر کروں میری جوان بہن چلی گئی اللہ جی اللہ جی اللہ جی اجازب اجازب تو شکیلہ بھابی کو ان کی آخری آرامگار تک پہنچا دیا جائے کبان میں شکیلہ کو روک نہیں سکا اسے نہیں روک سکا ٹھیک اجازب موسیقی موسیقی مجھے مارک کر دیں بابا موسیقی میری وجہ سے آپ کو بہت دوب پہنچائے گا اور یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ہمیں کی مرشی تھی میری خواہش نہیں تھی پہنچائے تم نے تم خود پیٹا ہمیں کی رہنے پہ کیا تھا ہمیں کی رہنے پہ کیا تھا ہمیں ہمیں نہیں چاہتی تھی کہ ہلی اور ہائمہ کی شادی ہو وہ چاہتی تھی کہ ہلی کی شادی سنیا سے ہو اور سنیا مجھ سے ہاں بابا آیاز ٹھیک بول رہا ہے آیاز سنیا کی بسند تھی میں تو سنیا کی وجہ سے سمیلہ آنٹی سے ان دونوں کی شادی کی بات کی تھی اور میں ایک فرما بردار بیٹے کی طرح ہمی کا حکم مان گیا اور بابا اور آپ سے ہائمہ کو مان لیا آپ کے سامنے آسین کے سامنے علی کے سامنے شرمندہ ہوا بابا مجھے میری مرچیں نہیں تھی مجھے ماف کرتا آیاز بابا میری ماں چلی گئی ہے اب آپ بھی ہیں میرے باپ بھی اور میری ماں بھی بس بیٹھا مت رو تمہارے آسو میرے دل پہ گرتے ہیں نہیں روئے گا کوئی میرے باپ نے مجھے ماف کر دیا نے سینے سے لگا لیا کوئی نہیں روئے گا مجھے ماں کچھ نہیں چاہ گے پس اب کوئی نہیں روئے گا پس اے آسو تمس اکیلے نہیں ہوں بھی تمہارا بھائی اور تمہارے بابا سندھا ہیں پس اب میں خود تمہاری حسنی اکشاہ دیکھ رہا ہوں گا اکیلی کیوں بیٹھے ہیں اندھے چلو میرا موڈ نہیں آئیمہ آئیمہ ہمیں کیوں چلی گئی جو کچھ بھی ہوا آکر نہیں ہوا ہوتا تو شاید امی ہمیں چھوڑ کر نہیں جاتی تب تو اس بات کہا ہے امہ کی امی ناراض چلی گئی کچھ تو کہہ جاتی امی کی جانے سے سب کچھ بکھر گیا رشتوں کی وہ زنجیر ٹوٹ گئی جس پہ آج تک امی جان نے ہمیں باندھ کے رکھا گئی وہ زنجیر کبھی نہیں ٹوٹے گئی رکھو آئیمہ رکھو آئیمہ حالی کا نگاہ پاپا نے چھکے سے کروا دیا وہ وہ میری خواہش نہیں تھی ایسا ماما چاہتی تھی ماما نے جمیلہ خالا کو سنیا کے لئے زبان دے رکھی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں سنیا سے شادی کروں اس لئے انہوں نے یہ چاہا کہ میں تم سے شادی کر لوں تاکہ سنیا میرے راستے سے ہٹ جائے میں اتنا کھٹیا بگرد نہیں ہوں کہ میں چھوٹے بھائی کی خوشیوں پر ڈاکہ ٹالتوں میں میں اتنا کھٹیا نہیں ہوں ہاں آئیمہ میں آس ٹھیک کہہ رہا ہے میں آس بھائی یہ بول کے آپ نے میرے دل کا بہت چھلتا کرتے ہیں خوش رہا ہو تم میرے چھوٹے بھائی ہو میرے بیٹے کی طرح ہو میں ایسا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں ہاری خوشیوں پر ڈاکہ ٹالتوں میں خوش رہا ہو تم تم دونوں ایسا کبھی شکریر مجھا شکریر مجھے شکریر مجھے ماں آس بھائی اگر بھائی کیا بات ہے آج تو چاہے کا دور دورہ چل رہا ہے بھائی جان اب مجھے میری نام سے بھی بھلا سکتا ہے تو کیا ہے نا کہ رشتوں کا تکتوس سامنے آ جاتا ہے بانہ نام کارنے میں کوئی بری بات تو نہیں ہے یہ کہہ کے آپ نے مجھے بہت موت پر کر دیا ہے پھر یہ چاہے آپ لے لیں میں آسیم بھائی کے لیے اور بنا لیتی یہ کام کرو یہ چاہے تو مجھے دے تو میں آسیم کے لوں میں لے جاتا ہوں اور جو چاہے تو میڈے لی بنانے جا رہی ہو اس کو آسیم میں کمرے میں لے آنے جی موسیقی ப Chry們 cabinet آپ 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 ع baker آپ آپ مرٹا 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 آئیما کی خول اس تائم ایمہ 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 میرے خدایہ ارے ڈوب کے مر جاؤ شیطان و شیطان بلکہ میں تو یوں کم ہوگی کہ شیطان کو بھی مات دے جی تم نے میں شرم نہ آئی تمہیں سراسی بچی کیا بولوں میں پاپا یہ یہ کیا 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 میں نے ارے کیا مہمے کر رہے ہو یہ منصر دیکھنے سے پہلے میں اندھی کیوں نہ ہو گئی یہ آسمان کیوں نہ پٹ گیا ارے کیا ہو گیا آپ لوگوں نے اتنا شور کیوں بچا رکھا یہاں پہ بتاؤ بھائی کو بھی اپنے اببہ کی کرتود بھائی ارے آپ لوگ صرف جھپ کیوں ہیں اور یہ آئیمہ کو کیا ہوا ہے آئیمہ آئیمہ کیا ہوا آئیمہ کیا ہوا تمہیں بولو آئیمہ ارے مر گئی آئیمہ جنازہ اُٹ گیا اس کا ارے چمیلہ آنٹی کچھ تو بولیں مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم ماری ہے سننا چاہتے ہو تو سن لو تیرے اس اببہ نے نا جو بڑا شریف بنے کھڑا میں بھی شرم کہیں کا اس نے آئیمہ کی عزت تار تار کر دی ہے پاپا یہ یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ کہتے جی یہ جھوٹ ہے آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا پاپا بولیے ہائیمہ نے پاپا کو کال کی تھی اتنی رات کو ارے تمہارا اگر کوئی چکر چلی رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ تو اس بچے کی شادی کیوں کروا دی اس کا علی کا نکاح کیوں پڑھوا دیا اس کے ساتھ تم نے صرف اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اور کیا پاپا یہ یہ کیا کر دیا آپ نے آپ کی تو بکشش بھی نہیں ہوگی پاپا خانوش بند کرو یہ بکباس میں نے کچھ نہیں کیا تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ میں ایسی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہوں شرم؟ ارے شرم سے تو تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے تم انسان نہیں بہشی ہو مہشی سمجھا ہی؟ حلی آسر تم لوگوں کو کیسا یقین آئے گا کہ تمہارا باپ ایسی حرکت کر سکتا ہے ارے جو کچھ دیکھا ہے وہی دور آ رہا ہے نا اپنے پلوں سے تو کچھ نہیں کہہ دی رہا تمہیں اپنی حالت کو دیکھئے اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں جھوٹ بولیں ہم سے کہ آپ نے آپ نے یہ نہیں کیا اللہ اللہ یہ سمجھوٹ ہے بیٹا اللہ میری توبہ ارے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد بھی تم مکر رہے ہو بل تم تو بہت بڑے شیطان ہو ارے شرم کر لو جوان بیٹوں کے سامنے اتنی گندی حرکت کرنے کے باوجود شرم تو تمہیں آئے گی نہیں اللہ اللہ توبہ یہ سمجھوٹ ہے یہ کچھ نہیں کیا خدا گرت کرے تمہیں میری بچی مجانے مجانے شکو جا شکو جا مجانے آہ 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 کہ مر جاؤ شیطان ہو شیطان آپ کی تو بکشش میں نہیں ہوگی پاپا مر گی آئیمہ جنازہ اٹھ گیا اس کا تیرے اس اببہ نے نا آئیمہ کی عزت تار تار کر دیئے دیئے پاپا یہ بھائی یہ کیا قدیعہ آپ نے بلکہ میں کہ جن کروں گی کہ شیطان کو بھی مار دی رہی تن نے ارے تمہارا اگر کوئی چکر چلی رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ تو اس بچے کی خیادی کیوں کروا دی اس کا حلی کا نکاح کیوں پڑھوا دی ہے اس کے ساتھ تمہیں ارے ڈوپ کے مر جاؤ شیطان ہو شیطان آپ کی تو بکشش میں نہیں ہوگی پاپا مر گی آئیمہ جنازہ اٹھ گیا اس کا تیرے اس اببہ نے نا آئیمہ کی عزت تار تار کر دیئے دیئے مر گی آئیمہ کی عزت تار کر دیئے 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 د آسیب آسیب آجب آجب رونا بن کرو پریز رو نہیں دیجئے مجھے مجھے میرے باپا کیلوٹیو ہی عزت پر رونے دیتی ہے آجب رو لو رو لو رای باپا میں بھی روتا ہوں میرا فخر میرے غرور کا بود باش ہو گیا کرچی کرچی ہو گیا میرا یہ میرا یہ کرچی کرچی ہو گیا ہی وہ شخص جس کی شرافت جس کا کردار میرا ایمان تھا رایمہ ٹوٹ گیا میرا دوسارا ایمان ٹوٹ گیا کس کی شرافت کس کی کردار کی قسم کاؤں گا رایمہ 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 کدھے جا رایمہ 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 اس کو اٹھا دیں میں ہم اس کے کابل نہیں ایسا نہیں کہتے بیٹا تم پر ذرم ہوئے تم ہود ایسی نہیں ہو بیٹا ایسی نہیں ہو رایمہ رایمہ میری شرم پہ آیا آجا تجھے سندھا ٹکھوڑو رایمہ بی بی کیا کر رہی ہے اس کا کیا قصور ہے چوڑ تے پر رایمہ اس کا کسور تو��서 اس کو بیٹا کو میں نہیں سکتے تو وہ کیوں ڈیلنے کئی آیا ہے ایسی نہیں کھئے دو آپ ڈیلنے کھئے دو چھوڑ دو اس کو رایمہ 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 چلو اس کو ةرہ ہوتی بس کو کیوں اس کے화ک وجود کو ختم کرنے کلد try امûaur اس فر لگاتی ہو چھوڑ دیجئے مجھے آن میں اسے مار کے اپنے باپا کی لوٹیوں یہ حصت میں لگے میں داپ کا بدنا لوگی چھوٹ دیجئے رائمہ اس کو چھو کر اپنے ہاتھ کیوں نہ بھاگ کرتی ہو اس نے اور باپا نے مل کر میری امی کی قبر کی مٹی کو نہ بھاگ کر دیا ہے نہیں چھوٹوں گی رائمہ سمالو خود کو آن میں اس سب نے باپا کی لوٹیوں یہ حصت کا مطور نوگی آپ کو دکھنی جا کے گم ہو جانا چاہیے تھا چھوٹی آئے مقا آپ نے میرے باپ کی اس دت کو مٹی میں ملا دیا میرے باپ نے اپنی اس دتاہوں کے باسا مانے دکھوائی تھی آپ ایک بہمان انسان ہے چھوٹی آئے مقا چھوٹی آئے مقا چھوٹی آئے مقا آئے 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 چھوٹے مو spatر چھوٹے 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 رائمہ رائمہ روخت Mang رائمہ میرس بیٹھو medidas بیٹھو وہ ایدھر بیٹھو وہ کو سمال کیوں نہیں رہے کیوں تمہارا مجری محس کی جان کیوں نہیں لیتے ہو اپنی جان کیوں دے رہے ہو یہ ہم سب کا مجری محس کی جان لہو چھوڑے 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 ایو ڈائن اگر ڈاکہ ہی مار رہا تھا تو دو گھر چھوڑ کے مار لیتی ضرور یہیں پہ تجھو موت پڑھ نہیں تھی کچھ تو اپنے رشتے کی لاز رکھی ہوتی آئیما ایو خریبہ اس میں اس کو چھوڑی ہو جیناس بھائی چھوڑے میں شرم نہیں آرہی اس کا ہاتھ پکڑے میں تو تمہیں کیوں آرہی ہے آج میں ان کو چھوڑوں گا نہیں ان دونوں کی جان دے لوں گا میں آج میں رہا تو دو قتل ہوں گے اور دو شیطان میں رہا تو جہنم رسید ہوں گے آز بھائی یہ لوگ خر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انہیں جانے دونہ ایسے کیسے جا سکتے ہیں یہ لوگ آئیما میں تمہیں طلاق دیتا ہوں آج میں قیامات کی دن تک تو میری مجھرے مہائمہ گلنیکی کا ڈھیڑ ہے تمہارا وجود آہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں آئیما ن preference تمہارا وجود انسانی کو دشمن ہے آیا تلہ بہتا ہوں گاؤ علی نہیں 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 آجا 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 بیٹی یہاں تم اکیلی نہیں سمجھنا تمہارا باپ تمہارے ساتھ دیکھو بیٹا تمہارا مجرم جو بھی ہے سامنے آ جائے گا لیکن تمہارا مجرم وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو کل پیسل نے مجھے دھمکی دی تھی کیا یہی کہ میں تمہیں تمہارے گھر آکے برباد کر دوں گا اور دیکھیں میں برباد ہوگا علی نے دیکھو بیٹا علی بہت بدنصیب ہے جو اس نے یہ قدم اٹھایا علی کو ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا لیکن علی کے پاس اور راستہ بھی کیا تھا چھوڑو بیٹا زخموں کو جتنا کریدہ جائے اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں میرا زخم تو میری روح کے لئے ناسور بن گیا نا جب خیر کریدے جہر لمحہ دستہ رہے گا موسیقی 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 میں آپ کے والی صاحب کی وسیعت پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کیسے پتا کہ یہ بابا کی وسیعت ہے ایک منٹ میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے وکیل صاحب مجھ سے میرے چینے کا حق میری اولاد نے چین لیا ہے مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر میں نے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر آئیما کو یقین دلائیا ہے کہ میں اس کا مجرم نہیں بابا ایک منٹ ریکارڈنگ تو پوری سن لیں لیکن اپنی بے زمیر اولاد اور مکار رشداروں کو یقین نہیں دلا سکا اس لیے میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں میرے بعد میری وسیعت پر عمل کیا جائے میں اپنے بیٹوں کی بدگمانی اور بے زمیری کی وجہ سے اب ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا ایک سوال کرتا ہوں کیا کوئی باپ اپنی بیٹی پر بری نظر رکھ سکتا ہے اپنی موت کا ذمہ دار میں خود ہو پولیس کیس نہ بلایا جائے لیکن میرے مرنے کے بعد میرے کسی بھی بیٹے کو میرا چہرہ نہ دکھایا جائے سوائے آئیما کے بابا آسون صاحب ایک منٹ ریکارڈنگ تو پوری سن لیں کیونکہ آئیما ہی میری بیٹی ہے میرے چاروں بیٹوں کو میری تطفیم میں شرکت کی اجازت نہیں ہے اسے وسیعت سمجھا جائے دریفاقی صاحب میں آپ کی بات نہیں مان ہوا آپ مجھے نہیں روک سکتے اگر میں نہیں روک سکا تو پولیس روکے گی میں پولیسوں کال کروں گا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ خودکشیئے کیس خطر میں بدل جائے آسین بھائی پولیس پولیس سبر کریں دیکھیں پاپا نے جاتے جاتے بھی اپنی اپنی موت کا پندہ ہمارے گھرے میں ڈال دی اب آپ لوگ باہر تشریف لے جائیں ہمیں تحتفین کی تیاری بھی کرنی ہے موسیقی 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 دیکھو بیٹا اس نے مر کر یقین دلا دیا کہ تم اس کی بیٹی ہو مرتے مرتے اس نے وسیع کی تھی کہ اس کے آخری دیدار کا حق صرف اس کی بیٹی کو نہیں تم اس کی بیٹی ہو میں تمہیں خوش خبری سنانے آئی تھی آئیما تمہارے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو گئی ہے کیا کہہ رہی ہیں آپ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آرہا اچھا تو پھر اپنے کانوں پر یقین کر لو کہ میں نے جو کہا ہے وہ بالکل سچ ہے آئیما تمہارے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو گئی اور سنو میں اس ہی ہفتے تم دونوں کا دھومبھان سے نکاح کروں گی سمجھے تم امیب تم اسے تو یقین ہی نہیں آرہا ہمارے ساتھ شادی کے لیے رہے ہیں مجھے تمہارے ساتھ شادی کے لیے رہے ہیں سلمان لگتا ہے تم اپنی بھو سے بہت پیار ہے کیسے پیار نہیں ہوگا یہ ہے ہی اتنی پیاری کیسے دیکھتے ہی پیار ہو جائے مصر کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کر ہی مجھے بیٹی نہیں دی کیونکہ مجھے آئیما کی شکل میں بیٹی ملنے والی تھی ہاں ماشاءاللہ بہت پیاری ہے چلیں رسم شروع کریں چلو فیسن تمہارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی رسم شروع کریں اللہ تم دونوں کو زندگی بھر خوشیاں دکھائے صدا ہستے رہو مسکراتے رہو کمال کمال آپ بھی آئینا آکے رسم کریں ہاں بھائی کیوں نہیں کیا ہوا ایمت تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے کیا ہوا ایمت دیکھو جاکر اسی کیا ہوا کیا ہوا خیریت تو ہے نا ٹھیک ہے نا وہ دیکھو سلمہ مجھے تم سے اکیلے میں کوئی ضروری بات کرنی ہے اکیلے بھی کیوں تم سب کے سامنے بات کر سکتی ہو ہاں ہاں بتائیں یہ سب فیملی والے ہی ہیں بس تمہاری بہو کی کیا یہ دوسری شادی ہے نہیں پہلی شادی ہے اس کی لیکن تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو تمہاری بہو ماں بننے والی ہے سنبھالو اس خلازت کے ڈھیر کو یہ کیا ہو رہا ہے آئیما آئیپی آج تو آئیما اور فیصل کی مہندی کی رات تھی آج فیصلے کی رات ہے آئیما میں نے تمہارے پر بھروسہ کیا اعتبار کیا تمہارا میں تو سمجھ دی تھی کہ آئیما اور فیاض بھائی کا کوئی قصور ہی نہیں سب ان پر الزام لگا رہے ہیں اور شکیلہ بھا بھی شکیلہ بھا بھی تو اس کو پسند نہیں کرتی ہے نفرت کرتی ہے ان سے اور جمیلہ آپ پا کو تو حسد ہے اس کے ساتھ کیونکہ یہ ان کی بیٹی کی جگہ لے رہی ہے لیکن میں ہی غلط تھی کیونکہ یہ فیاض بھائی کی صرف محبوبہ نہیں ہے تو اس کی اس کے آگے کوئل حضرت بولی گا بریش ارے آگی کا سنو گے نا تو آسمان گر پڑے گا اس گھر پر قیامت آ جائے گی جانتے بھی ہو تم لوگ یہ لڑکی ماں بننے والی ہے تو اس کا قصوروار تو آپ کا بیٹا فیصلی ہے نا اس سے جا کے کیوں نہیں پوچھتی ہیں آپ اچھا اس کا مطلب ہے تم سب لوگ اس بات کو جانتے تھے اور مجھے اندھیرے میں رکھا گیا یہ سوال جا کے آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں اس رات اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس نے آمہ کی حزت پر ڈاکہ ڈالا بات سنو میری جو لوگ ڈاکہ ڈالتے نا انہیں گھر میں عزت نہیں دیتے اگر تمہیں میرے بیٹے پر شک ہے نا تو جاؤ کیس کرو اس کے پر کوٹ جاؤ ڈینے کراؤ اور میں تم سب سے وعدہ کرتی ہوں اگر میرے بیٹے پر کیس ثابت ہوا اور وہ مجرم ہوا تو میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جیل کے سلاکوں کے پیچھے کروں گی پانی پی لو پانی پی لو میں بے کسور ہوں میں جانتی ہوں کہ تم بے کسور ہو بٹا میں نہیں جینا چاہتی میں مر جانا چاہتی ہوں نفرت ہو گئے ہیں مجھے زندگی سے بہت بہت نفرت نہیں نہیں آئی ما آپ کو زندہ رہنا ہے اس وقت تک جب تک آپ کا مجرم پکڑا نہیں جاتا کون ہے میرا مجرم کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تناش کروں میں میں آپ کا مجرم آپ کے سامنے لاؤں گی مجھے یقین ہے اور میں ثابت کروں گی کہ وہ کون ہے ظالم مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو مجھے نہیں پتا بس کہہ دی آنا فوراں پہنچیے تم تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی بینہ بہو نے بولا ہے کہ آئی ماں کو میری کمرے میں چھوڑ دو بینہ کے چاپلوسی میں بہت اچھے سے جانتی ہوں اس کی دولت ہڑپنے کے لیے وہ یہ سب کر رہی ہے اس کو اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے لیکن تم آئی ماں تم یاد رکھنا جس کے پاس عزت نہیں ہوتی اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہوتی کنگال ہو تم کنگال مجھے جائنے دے کہیں نہیں جاؤگی تو چلو نکلو یہاں سے تم ضرور جاؤگی لیکن اوپر نہیں جہانم میں جاؤگی تم جہانم میں چلو نکلو تم یہاں سے کچھ تو خیال کریں آپ کی چھوٹی بہن ہے یہ میری بہن نہیں ہے بد کردار لڑکی ہے قاتلہ ہی ہے چلو نکلو یہاں سے چلو چلو نکلو بہت ہوتی ہے اے حیاس کیا ہوا گیا مجھے اللہ کی کال آئی ماں جب انسان دمین پر فراون بن جائے تو اللہ کا عذاب ناصل ہوتا ہے یہ بات کیوں بھول گی رحمہ بھابی ہوا کیا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے رحمہ بھابی نے آئی ماں کو سوڑیوں سے دھکا دیتی کیا اس پشاری کا کیا قصور ہے ایک ظالم نے اس کو لوٹ لیا اس کے شاہر نے اس کو طلاق دیتا اور ہونے والے شاہر نے اس کو شادی سے پہلے گھر سے نکال دیا سر چھپانے کے لیے وہ کہاں جا رہتی اپنی بہن کے طرف آئی نا اور اس کی بہن اس کی جان آرے لیکھ ہیستہ بول نا کر کسی نے سنگیا تو پولیس کیس بن جائے گا چھا تم نے ہسپیٹل میں کسی کو بتایا تو نہیں کہ آنما کو دھکا دیا ہے کچھ نہیں بھینا بھابی نے سب کو یہی بتایا کہ وہ سیڑھیوں سے سلپ ہوگی بھگا مجھے ایک بات بتا بھابی نے یہ سب کچھ کیوں کیا وہ ایک مظلوم لڑکی ہے اتنا ظلم کیوں کیا اس میں ٹھیک یار میں میں تھک گیا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ آئیما کو گھر میں وہ عزت ملے اس کو اس کا مقام ملے لیکن آئیما اس کو ساری نہیں دینا چاہتی میں دنیا میں اس کو کوئی اور سارا دینے کو تیان نہیں تو میں دنیا اس کو سارا ہوں تم؟ آیاز؟ ہاں ہاں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آئیما سے شادی کروں گا اور اس کے بچے کو اپنا نام دوں گا ہیں ہاں آئیمہ میں تمہارے آگے پہنچ رمیندہ ہوں جب جب گھر میں تمہارے سانسی آتی ہوئی میں تمہارے ساتھ نہ دے سکا لیکن اب میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں بلکہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں آج تمہیں ہسپٹیل میں رکھنا ہوں گا کل میں آؤں گا تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا تمہارے گھر نہیں میں اس گھر میں اب باپس نہیں جاؤں گی تمہارا ہی تو گھر ہے جو کچھ ہوتا ہے اس میں اس میں اللہ کی مسئلیت ہوتی ہے تمہارا بچہ تمہارا بچہ اب نہیں رہا لاؤ باتوں میں میں تو بھولی گئی مہندی کمپلیٹ کر دوں مغرب سے پہلے نکا ہے تمہارا موسیقی سمجھے کیا کرتی؟ وہ جی صفائی کروائی تھی آسنم بیٹا نے کمرہ سے جانے والے کو بلایا تھا تو ان کے آنے سے پہلے صفائی کہا رہی تھی ایک کام کرو اس کمرے کو بند کرو اور جا کے مامی باپا کا کمرہ کھولو جی میں جب ہی تم سے بات کرتا ہوں تو کتنی سٹوپڈ ڈرکتے گیو کرتی ہو سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کہہ رہا ہوں وہ جی مگر وہ تو کافی عرصے سے کمرہ بند ہے اگر بند ہے تو دوبارہ کھول نہیں سکتا گیا پاپا کیا چابی ساتھ لے کے چلے گا جی پچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو کان کھول کر سنو جاؤ اور اس کمرے کو کھول کر اچھی سفائی کرو جاؤ میچھے پاپا کی جگر ملے گئی مجھے رائز بھائی کی شادی ہو رہی ہے مگر کس سے اسی سے جس کو تم نے ٹھکرا دیا آئمہ سے قیامہ کے دن تک تو ہی پوچھنے ہو آئمہ گندگی کے دھیر ہے تمہارا رجود مہتر کا طلاق دے دیا ہو آئمہ تمہارا رجود انسانیت کے دشتر ہیں نید Hindi جیسے سکر لڈکتا ہے کہ ہمارا سپس choisر کا کٹ خواہ تم ساتھ موٹی ہیں تو راستے خادر بھی بھول جائے گی بس ہمیں گنسے کا سعادہ دینا ہوگا ہم منزل کو تیرے پہنچ جائے گی آئیمہ اسلام بنت محمد اسلام آپ کا نکاح باہمراہ آیاز احمد ولد امتیاز احمد با عوض دو لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے آپ کو قبول ہے کو قبول ہے موسیقی 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 آئی ما سائن کرو مبارک ہو آئیما اللہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی دھکھ نہ دے آئیما بیٹا تمہیں بہت بہت مبارک ہو گو کہ فیاد ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن تم یہ یقین رکھو کہ میں تمہیں کبھی فیاد ہی کبھی محسوس نہیں ہونے دیگا حضر مبارک ہو بیٹا اچھے خاصے سمجھدار انسان ہو مطلب تمہیں کیا زورت پڑی تھی تم پاغلوں کی طرح روڈ پہ ایسے بھاگو دیکھو کتنے زخم آیاں تمہیں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں کہاں لگے جا رہے ہیں مجھے ارے یار دیکھ کیا مطلب پہاں لگے جا رہاں میں تمہیں گھر لگے جا رہا بھائی میں مر جاؤں گا لیکن اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا دیکھو علی کچھ ہی دنوں میں ہم لوگ وہاں سے شفٹ ہو جائے گے لیکن میں تمہیں سحالت میں اپنے سے دو نہیں کر سکتا علی پاسم بھائی ٹیک ہے تمہیں جانا چاہیے تو تنگ آگیا نا میرے سے کیا بچے والی بات کر رہا ہو تمہیں کیئر کی ضرورت ہے اور آسم بھائی کے ساتھ جاؤ گے تو اچھا رہے گا میرے پاس تو میٹ بھی نہیں ہے اور میں تمہیں ٹائم نہیں دے پاؤ گا یا تم سب کو جانتے ہو پھر بھی مجھے جانے کو بول رہے ہو دیکھو بھائی جو بھی بول رہے ہیں تمہاری بہتری کے لیے بول رہے ہیں تم بھائی کے ساتھ جا رہے ہو بس ارے یار تُ ارے سب کو تنگ کرنا بند کرو سمجھے اور چھپ کر کے میرے ساں گھر چلو بھائی کیوں خاما خام مجھے ظلیل کرنے پہ تو لے ہو گئے ہیں میں کہیں بھی رہ لوں گا لیکن گھر نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے اگر تم کہیں نہیں جا رہے تو پھر میں بھی وہی رہوں گا جہاں تم رہوں گے بھائی گھر جال رہو تم اوکے تم گاڑی تکتر لے کر رہا پاگر پاگر کیوں رہے ہیں بیٹا اس رات کی صبح ہر ڈولن کے لیے بہت ہسی ہوتی ہے آنکھوں میں ہسیں سپنے ہوتے ہیں دس کرتے ہم چھپ کر جائے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے زخ پھر سے تازہ ہو گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے میں پھر سے نہیں نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے یہ لٹنے کی گھڑی نہیں ہے میں آپ کو کس طرح سے سمجھاؤں میں سمجھ سکتی ہوں بیٹا اب تمہارے سور کھنونے کا وقت آگیا بیٹا بہت جلد ہاں ایک بات بتاؤں آدھی رات کو علی واپس آگیا ہے اب وہ کیوں آیا ہے یاں بھا بہت زخمی ہے وہ موسیقی 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 کیا وہ پیش بات ہوئی؟ نہیں سب انتظار کریوں سب کم؟ سب لینے سب مختلف موسیقی مجھے مجھے ایمہ یہ میرے اوٹو بھارے جو حجوم ہے یہ مجھے کرکل پسند پلیس انسے جا کے کہا کہ چھلے چاہے چھے کیسے انسے جاؤ جاہیں ہاں میں انسے کیسے کہ سکتیوں کہ چھلے چاہیں ہم چھے میں کہتے تو انسے نہیں میں کہتے تیوں میں کہتے تو انسے میں تمہارے اور آپ نے اسے پرائیوی سی چاہتا ہوں میں بی بی جانے ناشتہ بنا لیا بی بی جان بی 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 آپ کی بہن ہوں میری بہن نہیں ہو تو تو میں کاتل ہو کس کس کا قتل کرو گی تو یہ آپ کس لحجے میں بات کر رہی ہیں میری بی 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 سن یہ بی جانے کی کوئی بھی بートی کریں ایسی مجھ سے کیسے آپ کس طرح آنکھیں بادل کی بات کر رہی ہوں آپ کس طرح بعد رہی ہیں سو آپ کو پھئی اگنے پہنچتا ہے ایاز میں تمہاری بھابی ہوں یہ میری بی 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 یا آپ شاید یہ بات بھول رہیں گے لیکن آپ کی شاند میں کہ اوستافی نہیں کرنا چاہتا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری بی بی کی صاحب اتمیزی کرنا شروع کرنا یہ بات میں بالکل برداشت نہیں کروں تو ٹھیک ہے پھر ایسے کہو یوں بار بار میرے سامنے نہ آیا کرے یہ گام تو آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ کانونی طور سے یہ گھر آئیم آٹھا ایاز ٹھیک ہے بہت شکریہ مجھے یاد دلانے کے لیے کہ یہ گھر میرا نہیں ہے اس کا آپی آپی کان جا رہی ہو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک چاو بہت شکریہ دو اللہ 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 صرف علی یہ در میری طرف دیکھو ناراض ہوں اس سے نہیں بھائی میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونا ہاں ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے مجھے بس لگا تمہیں سوچا میں پوچھ لیں ویسے اسے بہت زور سے چوٹ لگی ہے اس کی ٹانگ میں بہت درد ہے ہاں کچھ زخم بہت گہرے ہوتے ہیں کافی عرصے تک درد کرتے رہتے ہیں ویسے بھائی میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا تھا یہاں پی کا گھر ہے آپ لوگ چپ تک چاہاں ہی آ رہے سکتے ہیں نہیں آیاز تانک یو میں نے آسام سے بات کر لی ہے ہم یہاں سے چل جائیں گے آپ نے آف کر دیا نا مجھے میں نے کہا نا آیاز مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی اور مجھے تم سے کوئی شکوا بھی نہیں ہے بی بی جان آپ کا کیا مطلب ہے کیا آیاز بھائی ہی ہاں رہما یہی حقیقت ہے رہما موسیقی میرا اندازہ غلط ہو نہیں بی بی جان آپ کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا اگر تمام چیزوں پر موار کیا جائے تو یہ صرف آیاز ہی ہو سکتا ہے جو آئیما کی عزت کا لٹے رہے پر آئیما بیٹا آئیما کو کچھ نہیں بتائیے گا ورنہ وہ صدمے سے پاگل ہو جائے گی کیا سنکر آ رہی ہے تمہیں بی بی جان کیا کہہ رہی تھی تمہیں جی ہم 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 سب پتھر کے لوگ نکلے بے حس بے ضمیر تو نہ ہم نے پاپا کی بات پر یقین کیا اور نہ ہی آئیما کی بات پر اے ہمارے ذہن کتنے گندے ہو گئے تھے لانت ہے ہم پر لانت ہے آسین ٹلیس چھپ کر جائیے اگر یہ شکوہ اس کمرے سے باہر چلا گیا تو آئیما جیتے جی مر جائے گی ہم تو پہلے ہی مر چکی اس کو سرک کفن پہنا کر میں نے اسی بغیرت کے حوالے کر دیا اور اسی لٹیر کو اس کا محافظ بنا دیا اب ہم کسی قسم کا شکوہ بھی نہیں کر سکتا ہے آسین اب آئیما کی اس سے شادی ہو گئی ہے شکوہ نہیں کر سکتا ہے میں اس سے زندہ نہیں چونوں گا آسین روک جائے آسین پلیز آسین آسین آپ کو خدا کا واسطہ ہے اگر آئیما کو پتا چھتیا تو وہ صدبے سے مر جائے گی پلیز آسین آپ کو پاپا کی قسم آپ آئیاس سے کوئی بات نہیں کریں گے آئیم آئیم آئیما آئیم آئیما آئیم 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 سے کتنی بڑی بھول ہو گئی کبھی ہم نے کبھی ہم نے پاپا پہ شک کیا کبھی فیصل پہ اور جو آسین کا سامتہ اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں کیا لیکن آسین پلیز ہم کیا کریں ہمارے پاس بچتا ہوئے اور صبر کلابہ اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی گواہ کوئی ثبوت کچھ بھی نہیں ہے آس کے کلاب بہت دکھوائیس بچی کے بارے میں سنکے بہت ظلمائیس کے ساتھ مگر ابھی اس کی پریگنسی بہت اگلی سٹیج پر رہے ڈی ای نی ٹیسٹ کرنا بھی پوسیبل نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس کا بلڈ سیمپل لے لیتی ہوں بہا جی پلیز اس راز کو رازی رکھئے گا آسین تم میرے بھائی کے دوست ہو اور میرے بھائیوں جیسے ہو اور یہ بچی میری بیٹیوں جیسی ہے تم بے فکر ہو جاؤ یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا تم یقین رکھو مجھ پر تینکیو بہا جی آو سلام اور پھر آیاز نے جب آئیما سے شادی کرنے کے لیے ہامی بھر دی تو میری ڈاکٹر سے رابطہ ہی نہیں کیا میری تو زہن و گمان میں بھی میتا کہ آیاز اتنا گھٹیا کھیل کھیل سکتا ہے آسیم میں جانتی ہو آیاز نے آئیما سے شادی صرف اور صرف اس کی دولت کی وجہ سے کی میں آئیاز تو اس عورت کا بھی ہمدرد نہ بنا جس نے پردیس نے اسے سہارا دیا میں میں کل ہی ڈاکٹر فوزیا سے رابطہ کرتا ہوں آہ 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 سخمدنا آہ تو خیلد جانتی ante shoot ہاں گر جان دیتی توچھے کہ میرا شیبہ نے کھرتے گوئے کو اندھے کوئے میں دھکیل دو احسان مند ہونا تمہارا میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا میری فطرت میں ہی نہیں ہے آئمہ تمہیں بہت بہت مبارک اتوارے میں احسان دی آیاز بھائی کے سام آیاز کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر مصبت نامی کو مشکالی کو اپنے نام کے ساتھ چھوڑا پھر آپ کی سٹک ٹوٹ گئی ہے کس کی سہارے چلیں گے خسور تو میرا ہے میں نے اپنی سٹک کو خود ہی توڑ دی نہیں مانگوا دیتی نہیں مجھ اب سہارے کی ضرورت نہیں ہی کھو قسمت بھی کیا کیا منظر دکھلاتی ہے بجلی کی راہ کے دل پر پانی برساتی ہے بوند بوند بارش کی شولہ بن جاتی ہے جو کم ہو سائے بان سر سے گھڑی ایسی بھی آنے ہے ایسی دنی اسی کہانی ہے بہیلی زندگانی ہے بہیلی زندگانی ہے بہیلی زندگانی ہے نویسی آتھین سوری تمہیں انتظار کرنا پڑا یہ ریپورٹ آئیما کیسی ہے آئیما بھی اچھی ہے اس کی شادی ہو گئی کیا چلو یہ تو خوشی کی خبر ہے پر اس کی شادی ہوئی کیسے تم نے لڑکے والوں کو سب بتا تو دیا تھا جی وہ سب جان رہے ہیں ایسے لوگ یا تو انسانیہ کا احترام کرتے یا بہت خودگرس اور لالچی ہوتے خیر اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا آؤ کچھ ٹھنڈا وغیرہ ہو جائے نہیں نہیں thank you so much بہت شکریہ بات چلو ٹھیک ہے اب کیا فائدہ ہے اس کا جب اتنی دیر ہو چکی ہے بی بی جان کا شک یقین میں بدل جائے گا تو اس سے کیا ہوگا اگر بی بی جان کا شک یقین میں بدل جائے گا تو کم اس کم ہمیں یقین تو ہو جائے گا کہ ہمارا شک شک نہیں یقین ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا کیا جا کر ہم آئیما کو یہ سب کچھ بتا دیں گے اتنی مشکل سے اس کی زندگی میں خوشی آئیں ہیں کیا ہم یہ سب کچھ بتا کر اس کی زندگی کو دوبارہ جہانم بنا دیں گے آسیم بے سے بھی آئیما آئیاز کی بی 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 من چو کی ہے آئیاز نے جو بھی گناہ کیا وہ نکا کے پاکیزہ بندن میں چھپ چکا ہے اسے چھپا رہن دی جیے ہم دونوں دوبارہ ہی تشرفت ہونا چاہہے ہیں لیکن ٹائم بہت کم ہے دو دن ہے ہمارے پاس اوکے ہم دو دن میں آپ کا بیڈروم تیار کر دیں گے بی دو دن میں آپ کی نینی شادی ہوگی ہے نہیں تو نہیں لیکن آپ ایسی سمجھ لیں تو کل سکیم بہت لائٹ چاہ رہے ہوں میں گری ٹون ہو وائٹ سادہ ہو آئیما آئیما ام سو سوری تم بزی ہو نہیں میں بزی نہیں ہوں میری آپ ہی ہے اور میری جی تھانی بھی آئیما پھر اچھا آپ کیا کہہ رہی تھی ٹھیک ہے تو دو دن میں آپ کا روم ریڈی ہو جائے گا ویسی جیسا کٹلوک میں دکھایا تھا آپ نے وہی کلر سکیم وہی فرنیچر مجھے سب کچھ ایسی چاہی گے جوانٹ وری جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسی ہی ہوگا بس یہ روم آپ جلدی سا خالی کروا دیں ہاں میں کل ہی یہ کروا دوں گی بلکہ کوشش کرتی ہوں آج ہی کروا دوں گی آپ ہی آپ کچھ شہنہ چاہ رہی تھی نہیں نہیں تم پری کارلو اپنا کام پھر میرا کام تو چلتا رہے گا بیسے اس روم میں بہت محنت لگی گی کیا یہ روم کافی دنوں سے بند تھا ہاں میرے حضبن کا شادی سے پہلے کا روم تھا یہ ہم دوسرے روم میں شفٹ ہو گئے تھے لیکن ان کو یہی روم پسند ہے تو ہم واپس ہی تری شفٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ڈن ہم کل صبح آ جائیں گے آپ اپنی نگرانی میں سامان سارا نکلوا دیجئے گا تاکہ کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے تو آپ کے نالج میں ہوں بلکل ٹھیک ہے چلیں آپ پہ ہاں میں آپ کا چیک پی بھی چھوڑ دوں گی میری ایک بات یاد رکھنا اپنا بزنس اپنی پروپرٹی اس کا سب کا تمہیں خود خیال رکھنا ہوگا آیاز پر پیسے کے معاملے میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا پیسہ آیاز کی گمزوری ہے آئی ماں آئی ماں دیکھو کیا ہوا کیا ہوا یہ دیکھو یہ آیاز نے اس رات پہنے ہوئی تھی نا اب پیسے کچھ جا اور جا اور جا اور جا اور جا اور جا اور بہت سکتا جاں اب پیسے کچھ بھی میری آئی ماں آئی ماں تو مجھے یہ سب کچھ چلو میر ساتھ چلو آہ آج تو تم ملکل آسماان سے اتری بھی ہور لگ رہی ہوں آسماان سے ہور نہیں عذاب اترتا ہے اللہ کا عذاب آپ نے مجھے عذاب ہی بنا دیا نہیں بھائی تم تو میرے لئے اللہ کی اتری بھی ایک رحمت ہو اب رحمت بنا دیا ہے رحمت سے ذہمت ہو جاؤں گی اور پھر قیامت بھر قیامت تو آپ چلتی پھرتی قیامت ہیں پھر ان باتوں کو چھوڑیں آپ کے لئے ایک گوڈ نیوز ہے گھر کے سبی لوگ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں ہے نا گوڈ نیوز اچھے گوڈ نیوز یعنی کہ اس سلطنت پر اب ہمارا راج ہوگا اور آپ اس گھر میں ملکہ بن کریں گے بسے آہ 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 اچھے کمل جائے گا پھر میں آپ کے سارے واجبات عطا کرتا ہوں گی ویسے ایک اور وڈ نیوز ہے میرے باس تمہارے لئے وہ کیا؟ تمہارے نئی گاڑی آگئی باہر کھڑی ریلی؟ یس او دکھاؤں نہیں نہیں آپ فریشو جائیں اتنے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لئے چاہے بناوں گے پھر ہم لونگ نہیں بلکہ لونگ لونگ ڈائیف پر جائیں گے ہاں that's good میں فریشو جاتا ہوں جب تمہیں گاڑی دیکھ لیں ہاں ہاں میری وجہ سے آپ لوگوں کو آج گھر چھوڑ کے جانا پہ رہے ہیں نہیں آئیمہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے آیاز کو قبول کیا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہو اپنا ماضی بولا کر تمہاری خوشی نہیں میری خوشی ہے سوچل مجھے تو موسیقی 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 لیکن تم سب کچھ بھلا دے گی اور بہت خوش رہا ہوں اور اس بات کا تم نے مجھ سے وادہ بھی کیا یاد دے نا تنہ میں اپنے باتا ضرور نہیں آؤں گے ہاں تو یہ بتاؤ کہ کیسے لگی تمہیں اپنی گاڑی کی ڈرائیف مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا کیا آپ کے ساتھ میں گاڑی میں سفر کر رہے کیا مطلب مطلب بھی کہ مجھے لگ رہا ہے میں آسمان پہ جا رہی ہوں باتلوں میں اڈنے والی ہوں خوش تو ہی بہت ہوں بیسے کافی دور آگیاں میرے پاس آپ کے ہی ایک سپرائز ہے کی بلانک چیک اری پیے کونسا موقع ہے چیک دینے کے میرے سوچے شاید بھی موقع ہی نہ ملے کی سارے دیوز پیکر سکوں تو اسی لیے بھر آپ اپنے سلو ڈرائیف کیوں کر رہے ہیں پاس ڈرائیف کرے نا مجھے بہت پرسند ہو مجھے بھی پاس ڈرائیف بہت پرسند ہو میرے پاس ایک سپرائز ہے وہ کیا ہے کاتل اپنا نشان چھوڑی دیتا ہے اپنی گردی زبان سے میرا نام مت لو مجھے کچھ پلایا ہاں چہر ملایا تھا اب تم ایران سے لمبی نیند سو رہا ایما میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں گاڑی کو سمحل لو نہیں تو ام دونوں تمہارا شہر ہوں مجھے مجھے موبائل کو کال آئی ہے میرا بھائی آیاز ایما آپ پر نام آسین 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 میں سوری پر تو آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا اور ایکسیڈنٹ ہی خطرناک وہ ہے کہ ان کے چہرہ بالکل مسکمار ہو چکا وین اسکرین کی اشششیں انہی موت کا سبب بن گیا چہرہ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ آپ ان کو پہچھان بھی نہیں سکتے بھائی آسین میں اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کا پوسپانٹم کرا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری بہن آئے ماں کیسی ہے ڈاکٹر صاحب پلیز میں اپنے بھائی کو حسیت نہیں دینے جاتا ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کر دے ہم ہمیں گھر لے جائے گے آلی میری آئی ماں آلی رائی ماں بیٹھیں بیٹھیں پلیز کوئی پلیز میری آئی ماں کو بچا لے دیکھو سوائے دعا کے ہمارے باس کچھ میں نہیں ہے آسین آئی ماں پچھے چھوڑ کے جا رہی ہے آئی ماں آئی ماں یہ کیسے ہو گیا آئی ماں میں نے اپنے مجرم کو خود ہی سزا دے دیا پی جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہی میرا مجرم ہے تو اس کے ساتھ ایک رات گزارنا میں مشکل ہو گیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو سزا میں اپنے ہاتھوں سے دھوں گی آئی ماں اچھا ہوا جو اس کا انجام راستے میں ہی ہو گیا ماننا سوچا تھا سمندر کنار لے کے جا کے دھکا دے دوں گے آئی ماں اس نے میری زندگی ورباد کر دی اس نے اپنی نظروں میں مجھے شرمندہ کر دیا اس کو میں تیر سے ماف کر دی تم نے بہت اچھا کیا ہے ماں بہت اچھا کیا کہ تم نے اپنے زخموں کا مرہم خود ہی دھوڑ لیا موسیقی 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 کس بات کا بچتاگا میں تو بہت خوش ہوں میں عزت کے قاتل کو کیسے معاف کر سکتے ہو اس کا خون تو واجب تھا مجھ پر آئے نا مجھے اس بات کا بھی یقین ہے اللہ نے میری اس خون کو معاف کر دیا ہوگا اگر تمہیں اتنا پختہ یقین ہے کہ تمہارے خدا نے تمہیں معاف کر دیا ہوگا تو کیا تم انسانوں کے انسانوں کو معاف نہیں کر سکتی سچ پوچھیں تو پیاس کے جانے کے بعد میں نے سب کی غلطیوں کو معاف کر دیا سچ آئے ما یقین نہ آئے تو آز ماں کر دیکھتی جگہ علی آئی ما دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے معاف کر دو آئی ما آئی ما جس خدا کی رحمانیت پہ تمہیں اتنا یقین ہے اسی خدا کے نام پہ تم علی کو معاف کر دو پلیز معاف کر دو پلیز معاف کر دو پلیز معاف کر دو دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئینا بیٹا بس ایک احسان کرنا علی بیٹا کو تنگ نہیں کرنا بس دور مرکی بس اتاظخ موسیقی موسیقی موسیقی